اعوذ باللہ السمی العالیم العظیم الحافظ بوجیل کریم و سلطانہ القدیم من الرجیس القبیس المخبص شیطان اللہ این رجیم و قبیلہ و نفقہ و نفسہی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکارو سلام علیکم طبطم برکتیں و رحمتیں آپ پر ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مبود نہیں کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پری کوئی مزار کوئی قبر نہ مبود ہے نہ اس کے برابر ہے اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں جو شرک کرتا ہے وہ بھی دوزخی ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے بلکہ کسی بھی نبی کی توہین کرتا ہے وہ دوزخی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی محفوظ فرمائے اور نبی کی توہین کرنے سے بھی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عظیم پیام وہ پیام یہ ہے امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام موسیٰ قاظم سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام جعفر صادق سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام محمد الباکر سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام زین العابدین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام حسین علیہ السلام سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ کامل ایمان جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے دل سے جاننا زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق آزا سے عمل کرنا حاضر رحمت امی ربی آج ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک سو چھالیس میں نمبر پہ پہنچ گئی لیکچہ جو ہے وہ لیٹ ہو گیا کیونکہ دوہزار انیس نمبر جو تھا اس میں پاکستان گیا میلاد کا مہینہ روزانہ محافل تو چودہ نمبر کو پہلی دفعہ میں حاضر رحمت امی ربی جیپین جو ہے وہ تقریر کرنے کے لیے گیا یہ جی انتظامیہ اس حصہ کے مسجد جیپان گمہ کہن کی پندرہ نمبر دوہزار انیس ایسہ ساکی جامع مسجد میں خطبہ تھا پندرہ نمبر کو مہلاد کانفرنس تھی ماشاءاللہ سو 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 میل سے دور سے لوگ آئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ جو ہے وہ سننے کے لیے بہت بھرپور محبت کا اظہار کیا جیپانیز نے وہاں کے مسلمان جو اپنے ہمارے پاکستانی ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ ان سب کو عجر عظیم عطا فرمایا جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے اونر دی انیس نومبر کو پھر میں قطر چلا گیا وہاں مریدین سے عقید مندو سے وہاں ملنے کا موقع ملا انہوں نے بھی بڑی محبت دی لیکن وہاں ذرا شورٹ تھا اس کے بعد پھر پاکستان آیا علامہ ڈاکٹر راغ ابن نیمی صاحب انہوں نے استقبالیہ دیا تو جامع نیمیہ میں خطاب رہا یہ میرے لئے بہت بڑے احساس کی بات دنیا میں بڑی سے بڑی جگہ پہ بھی میں مکہ مدینہ کی بات نہیں کر رہا جلسہ کر لو تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے جامع نیمیہ میں جہاں سے میں پڑھ کر آیا ہوں وہاں تقریر کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے تو علامہ ڈاکٹر مفتی راغ ابن نیمی صاحب مددہ ظلال علی نے بہت آنر دی مجھے بہت عزت دی یونیورسٹی کو سٹاک کیا سارے طلابہ آٹھ سو کے قریب جو ہیں وہ سب کو بلایا ایون کے اساترزہ بھی جو تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے خطبہ جو ہے وہ سنا بڑی تعریف کی انہوں نے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو سلامت رکھے آج دو ہزار بیس آپ کے سامنے حاضر ہوا ایک سو چھالیس میں لیکچر کے ساتھ یہ جو لیکچر ہے حضرت شیخ المشایخ سید احمد ولی بغدادی قادری سمہ ملک والوی رحمت اللہ کی بھارگاہ میں ان کی اولاد اور ان سب کی طرف سے جو ان کی اولاد میں سے یونان میں رہتے ہیں فرانس میں رہتے ہیں انگلینڈ میں رہتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں ان سب کی طرف سے ان کی بارگاہ میں یہ نظران آئے عقیدت پیش کر رہا ہوں میں اور ایک وجہ اس ٹرابک کو چننے کی وہ ہمارے بڑے دوست شیخ القرآن حضرت علامہ غالب صنع اکبر خطیب کینیڈا انہوں نے بڑا فرس کیا بلکہ سالوں سے فرس کر رہے ہیں جب سے پاکستان میں ان سے ملاقات ہوئی بھئی لکھو بولو میں یہ سمجھتا تھا کہ اسے بیان کروں گا تو کہیں اپنی کوئی سوچ جو ہے وہ بیچ میں نہ اپنا فائدہ بیچ میں نہ لیکن جب مجھے کسی چیز کی بہت زیادہ فرس ہوتی ہے تو پھر میں اسے بیان کرتا ہوں اور خاص طور پر ڈاکٹر سید رزوان شاہ صاحب انہوں نے تو بقاعدہ ایک کتاب لکھ دی ہے شیخ سید احمد ولی رحمت اللہ علیہ کے اوپر تو انہوں نے بھی بڑا فرس کیا کہیں لگے کہ بھئی مجھ سے زیادہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس حسنی کو بیان کریں پھر میں نے کیا کیا کہ ہاتھ کی جو لکھی ہوئی کتب ہیں دوبارہ سے پھر ان پر توجہ ہوئی کتابیں تو ہمارے خاندان میں پڑھی ہیں رکھی ہوئی ہیں تو ان کتابوں کو لیا صدری روایات کو میں نے لیا اور جو بزرگ زندہ ہیں ان سے رابطہ کیا اپنے پردادا سید غلام رسول شاہ رحمت اللہ علیہ دادا غلام حسین شاہ رحمت اللہ علیہ سے جو سنا تھا میں نے یہ بچپن کی باتیں کروں بچپن میں سنا ذہن میں تو تھا اور اپنے والد گرامی سید طالب حسین شاہ رحمت اللہ علیہ المروف علامہ صدیقی ان کے پاس دو کتب تھی فارسی کی وہ بھی میں نے جب میں میٹرک پڑھتا تھا تو تو میں نے وہ پڑھی انہیں تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ لے کے میں جمع کر کے مختصر آپ کے سامنے حاضر ہوا اب سید شیخ احمد ولی قادری بغدادی رحمت اللہ علیہ کی اولاد جو ہے وہ دنیا میں جہاں جہاں ہے ان کا کم مز کم اتنا تو فرض بنتا ہے کہ وہ کامنٹس میں اپنے اڈریس فون نمبر ٹائپ کر کے دعا کے الفاظ جو ہیں وہ ضرور لکھیں تاکہ ان کی طرف سے بھی حاضری ہو جائے شیخ سید احمد ولی قادری بغدادی سمہ ملک والوی رحمت اللہ علیہ تاریخ بلادت اندازاً نو سو ہی جئی چودہ سو پچانمیں ایسویں یہ میں اپنی تحقیق بیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ جانتے ہیں اور جو مسلسل میرے لسنر ہیں باقاعدہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اولیاء کرام کو بیان کرنا بڑا ہی مشکل ہے اس کی وجہ کیا ہے میرا تجربہ تو ایک سو پینتالیس بیان کر گئے ہیں جی اور ایک سو پینتالیس کو بیان کرنے میں ہزاروں کتابیں میں نے پڑھی ہیں حضر حمد عمی ربی زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ان کی کرامات پر زور دیا جاتا ہے یا جو انہوں نے وضائف بتایا ہے اور وہ بھی تب کہ اگر مریدین نے لکھنے کی طرف دھیان دیا یا مریدین میں کوئی علماء ہوئے تو ورنہ ایک آدھ کرامت کے بعد ذکر ختم بولانا جامی کی کتاب پڑھ لیجئے آپ سنکڑوں علیہ اکرام ہیں وہ میں نے سارے پڑھ دی ہیں حضر حمد عمی ربی برکت کے لیے پڑھے ہر ایک کو فاتحہ بھی بھیجی کرامت تو جس طرح ایک فن ہے نا تاریخ نویسی کا ویسا نہیں ہے میں نے کچھ شروع کیا ہے میرے بعد جو ہے اس کے بعد ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا جو میرے اس کام کو آگے بڑھائے گا میں نے یہاں تک کیا ہے وہ آگے بڑھائے جائیں شاہلا اس کے بعد اور آئیں گے تو یہ جو اولیہ اکرام کا جو سلسلہ ہے یہ بھی ایک ذرا مستند ہوتا چلا جائے گا یہ صرف کرامات تک نہیں رہے گا آگے ثبوت کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ پیش ہوں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن شروع میں آدمی اتنا ہی کام کرتا ہے پھر آگے اب میں نے جو کام شروع کیا میں نے فرید الدین عطا رحمہ اللہ کی کتاب دیکھ کر شروع کیا میں نے کہا بھا میں بھی کروں تاکہ میری قبر پر بھی فرشتے آئیں نور ہو تو میرے بعد آنے والا اور کچھ کرے گا تو اب میں اپنی تحقیق پیش کروں گا ٹھیک ہے جو ہاتھ کی لکھی ہوئی زیادہ تر کتابیں ہمارے خاندان میں جو ہیں تاریخِ ولادر نو سو ہجری تاریخِ وسال اندازن نو سو تہتر ہجری پندہ سو پینسٹھ میری تحقیق ہے کہ پیرے پیران عبدالقادر گلانی رحمت اللہ کے وسال سے تین سو انتالیس سال بعد پیدا ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے اس میں اختلاف بھی ہیں آج دو ہزار بیس میں آپ کو دنیا سے گے ہوئے اندازن چار سو انہتر کاماری سال ہو چکے ہیں آپ کا مزار مرجعِ خلائق ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے زلہ منڈی بھاؤدین کے تخصیل ملک وال میں محمد مختیشہ نائمی اسرفی خلیشہ حضر رحمت و میربی ہماری گفتگوی سے حسنی تک پہنچ گئے جس حسنی کو عقیدت پیش کرنے لگے ہیں انہیں ہمارے خاندان کے علامہ کتب زمانہ شیخ المشایخ حضر شیخ سید احمد ولی بغدادی قادری سمہ ملک والوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں پہلے نام سے برکت حاصل کر لیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نام کے اوپر بہت ٹائم لگا دیتے ہیں نہیں وہ آپ غور کریں تو وہ جو نام پہ جو ٹائم لگا رہا ہوں وہ بھی سیرت ہی ہے اس کے اندر بہت سارے واقعات ہوتے ہیں وہ انہی کی سیرت کے لے کر اس کے ساتھ میچ کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ اگر کوئی یہ کوئیسٹن اٹھاتا ہے کہ ان کا یہ نام کیوں ہے تو اس کے جواب میں ان کی سیرت ہی یا کرامت ہی آ رہی ہوتی ہے تو اس لیے میں لسنر سے ارز کروں گا کہ آپ جب سن رہے ہوتے ہیں نام تو حقیقت میں وہ سیرت کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے جو اس چپٹر میں داخل کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو آسانی ہو بھئی ہم نے ابھی نام سنا ہے اب آگے سنیں گے حقیقت میں جب میں کہتا ہوں کہ نام سے برکت حاصل کر لیں تو سیرت شروع ہو گئی اب آجائیے شیخ یہ ہمارے بابا جی جو ہیں ان کے نام کا حصہ ہے شیخ اس کی جمع آتی ہے شیوخ اور جمع الجمع مشایخو آتی ہے جمع ہوتی نا پھر جمع کی جمع مشایخو آتی ہے تو شیخ واحد ہے اسے شیخ نہیں کہیں گے یہ شیخ بولیں گے آپ اسے شیخ واحد ہے تو جو دو ہوں گے انہیں شیخین کہتے ہیں تو صحابہ میں شیخین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ صحابہ کی گفتگو کر رہے ہوں تو بیچ میں شیخین بول دیں گے تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سمجھدار پڑے لکھیں سمجھ جائیں گے یہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کا تذکرہ کر رہا ہے اور جب آپ گفتگو کر رہے ہوں احادیث کی احادیث کے دوران اگر شیخین آپ کے موہ سے نکلا تو اس کا مطلب امام مسلم ہیں اور امام بخاری ہیں انہیں شیخین کہا جاتا ہے تو شیخ کا ایک معنی مراد یہ لی جاتی ہے کہ وہ بڑا جو پچاس سے اوپر کا ہو ایک معنی شیخ کا یہ ہوتا ہے یہ شیخ صاحب ہیں تو جو پچاس سال سے اوپر کا ہوگا اسے شیخ بولتے ہیں تصور میں شیخ اسے کہتے ہیں جو اپنی روحانی پاور سے مردہ زندہ کر دے وہ دل ہو یا گل ہو گل مٹی کو کہتے ہیں تو شیخ آپ کے نام کا حصہ ہے یہ آپ کی ذات نہ تھی جیسے حاسدین بولتے ہیں نہیں کیونکہ یہ ذات ہو تو پھر پاکستان کے اندر اتنا بڑا مزار نہیں بن سکتا اتنی منتہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ذات پات کے اثرات ہندوستان میں رہنے اور ساتھ میں رہنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی اتنے ہی ہیں جی تو آپ کا مزار آپ کا روزہ اور لوگوں کی عقیدت یہ بتلاتی ہے کہ یہ آپ کی ذات نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں جو پڑھ لکھ کر روحانیت کی عالی مقام پر پہنچا اسے شیخ کا لقب دیا جاتا تھا سید شیخ احمد ولی ملک والوی قادری رحمت اللہ کے مرشد زاہری جو ہیں سید دعود کرمانی رحمت اللہ ان کے آپ سارے خلافہ کو پڑھ لیجئے سب خلافہ کے ساتھ شیخ ہی آتا ہے تو اس دور میں سید کے ساتھ بھی شیخ ہی لگتا تھا آپ دیکھئے آپ جب بھی آپ کبھی نام بولتے ہیں تو شیخ عبدالقادر گیلانی شیخ عبدالقادر گیلانی شیخ دعود کرمانی تو یہ سابقہ آپ کی اولاد کے ساتھ بھی کافی عرصہ رہا ہے یہ یاد رکھئے گا سید احمد ولی رحمت اللہ کی اولاد کے ساتھ بھی یہ چلتا رہا شیخ 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 آگے جاہلوں نے اس کو شیخ پڑھنا شروع کر دیا آپ کتابوں میں پڑھئے یا عرادی کاغذات میں دیکھئے جا کر یہ ساری زمین انہی کی ہے جو علاقہ عرم الکوال کا یہ زمین بابا جی کی ہے تو ان کے جو کاغذات ہیں ان کاغذات کے اندر بھی یہ لفظ ملے گا بڑے بڑے علماء مفتیان کرام آپ کی قدر کر دے تھے اور فیض حاصل کر دے تھے اس لئے آپ کو شیخ المشایخ کہا جاتا ہے کہ اس دور کے بڑے بڑے علاماء جو تھے وہ آپ کے پاس آتے ہیں صاحبِ انوار السیادت فی اثار سعادت صفحہ اس کا دو سو انتالیس ہے اس پہ لکھا ہے کہ شیخ آپ کا لقب تھا مرتبہ تھا اور بعد میں یہی لفظ آپ کی اولاد میں بھی استعمال ہونے لگا تو انہوں نے لکھا کہ آپ حسنی سید تھے آپ کا شجرہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملتا ہے سید تو آپ کے نام کے ساتھ شیخ سید تو گفتگو میں گفتگو ذات میں داخل ہو سید ذات میں داخل ہو اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اسلام میں لفظ سید کس کس کے لیے استعمال ہوا علم میں اضافہ کے لیے میرے مقصد صرف کرامات بیان کرنا نہیں ہوتا آپ کے نالیج کو بھی بڑھانا ہوتا کہ آپ تقریر سننے کے بعد جب آپ کہیں تقریر کریں تو ملوم ہوگی آدمی کوئی بات کر رہا ہے تو کس کس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید کہا ہے پہلے یہ جان لیں پھر ہم سید ذات میں داخل ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو سید کہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب العدب المفرد میں لکھا ہے کہ مترف یاد رہے گا مترف کے والد کہتے ہیں کہ میں بنو آمر کے وفد میں شامل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آگے گیا تو وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا انت سیدونا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السید اللہ سید جو ہے وہ اللہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سید کہا کس نے لکا امام بخاری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو سید کہا ابودو شریف کتاب یاد لے گی موتہ بخاری مسلم اب مسلم شریف میں کتاب الفضائل میں ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنا سیدو والد آدم میں آدم کے بچوں کا سید ہوں سردار ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو بھی سید کہا غلام کے آقا کو سید کہا سلیب ہوتا ہے نا سلیب اس کے آقا کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید کہا بخاری موطہ العدب المفرد اس میں تو کئی بار آقا کو سید کہا گیا آپ کتاب القسامہ پڑھیں چپٹر قسامہ جو ہے نا اسے آپ پڑھیں یا کتاب الجہاد پڑھیں تو میں بخاری سے آپ کو سنا دیتا ہوں ایک لائن جا گیا آپ نے پڑھنا ہے میں نے آپ کو لائن بتا دی کیا ہے کہ جب غلام اپنے آقا کا وفادار ہوتا ہے سید کا لفظ آ گیا غلام اپنے آقا کا وفادار ہوتا ہے اور اچھی طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دھورہ عجر دیتا ہے کتاب الطلاق موطہ امام مالک میں سے سنیں عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں لونڈی جو ہے نا کنیز لونڈی اس کے آقا کو سید کہا گیا ام الولد کی عدت جب اس کا سید آقا مر جائے تو ایک منسٹرول پیریڈ ہے یہ موطہ امام مالک میں خامند کو یہ جو خامند کا لفظ ہے نا خامند یہ خداوند کا مخفف ہے تو خامند کو قرآن مجید میں سید کہا ہے سورہ یوسف آیت نمبر پچیسے وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَلْبَاب لَدَلْبَاب دروازے کے باز سیدہا اب وہ اس کا خامند تھا دروازے کے اوپر تو یہاں لفظ سید قرآن مجید نے خامند کے لیے استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمک کو سید کہا ہے ابن ماجہ کتاب الاطعمہ سیدو ادامکم الملحو تمہارے ادام جو ہے ادام سالم کو بولتے ہیں ان کا سردار کون ہے الملحو نمک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کو سید کہا ابن ماجہ کتاب الاطعمہ اطعمہ کا چپٹر نکالیے گا تو یہ حدیث ملے گی سیدو طعام اہل الدنیا وآل الجنہ اللحمو تو جنتی اور دنیا دونوں جو لوگ ہیں جنتی جو ان کے طعام کا سردار کون ہے اللحمو گوشت تو حضور نے گوشت کو بھی سید کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزنس مین کو ٹریلر کو سید کہا تجارت کا جو مال بیچنے کے لیے منڈی میں لے کر آتا ہے اس کو سید کہا ہے مسلم شریف کتاب البیو نکالیے گا لَا تَلَقُّ الْجَنَبَا فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَا مِنْهُ فَإِذَا عَتَيَ سَيِّدُهُ سُوْقَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ سمجھ گئے ہیں تو یہاں سیدہ سوکا فَهُوَ بِالْخِيَارِ جب وہ سید آج یا وہ ٹریڈر آج یا اب اس کو اختیار ہے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید کہا یہ معاذ جو ہے نا یہ اس میں مقفول ہے آعازہ یعیزو سے معاذ تو میم کے اوپر پیش پڑھنا ہے آپ کو بحاری شریف کتاب الاستیزان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار کو ان کے لیے یہ فرمایا قوموا الہ سیدے کو تو سعید بن معاذ کو سید کہا محمد بن احمد بن عثمان زہابی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب سیار علام نبالائے میں آپ کا نام یوں لکھا ہے ذرا غور سے سنیئے تھا تحقیق آپ کو دے رہا ہوں اب ان کا نام کیسے لکھ رہے ہیں السید القبیر الشہیر السید القبیر الشہیر ابو عمر انساری اوسی اشحلی البدری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن الجمع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخین کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید کہا ابن ماجہ میں ہے اور ترمزی شریف میں اور بڑی پیاری بات ہے کہ اس حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت تھی یار ان لوگوں میں اب آپ لوگ اگر تحقیق رکھتے ہیں تو پھر ذرا جملہ گھوڑ سے سنیے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا اور مولا علی یہ فرما رہے کہ حضور نے کہا یہ حدیث مبارکہ آپ کو زوائد الزہد میں ملے گی مرکات المفاتیح میں ملے گی یہ حدیث مبارکہ جو ہے آپ کو بے شمار کتب میں ملے گی ابن ساکر تاریخ دمشق کے اندر خطیب نے تاریخ بغداد میں ابن حبان ابن حبان نے اسے بیان کیا تبرانی نے عوصد میں بیان کیا ہے امام زہبی نے تاریخ الاسلام میں بیان کیا ہے یعنی بہت ہی مشہور حدیث مبارکہ ہے حضرت علی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ابو بکرس اور حضرت عمر یہ دونوں قہول احل الجنہ یہ سید ہیں جنتی بوڑوں کے من الاولینہ یہ جملہ سن لیجئے گا اور یہ جملہ کسی سید کے لیے حضور نے نہیں بولا من الاولینہ والآخرینہ پہلےوں کے بھی اور بعد والوں کے بھی یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی بوڑے جنتی مریں گے ان سب کے سردار ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ہیں ماخلن نبیہینا سوائے انبیاء کے اور مرسلین کے بس یہ استثناء کر دیئے ماخلہ آپ کو بتا ہے استثناء کے لیے یاد ماخلن نبیہینا اب قہلن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا ترجمہ مرکات المفاتیح میں ہے نمی جلد صفحہ 3913 اس پہ یہ لکھا ہے کہ قہلن کا ترجمہ 34 سال سے لے کر 60 سال کی عمر تک کے مرد کو قہلن کہتے ہیں اور جمعہ اس کی قہول آتی ہے ٹھیک ہے تو 34 سال کے بعد جو بھی مرے گا جنتی ہوگا تو اس کے سردار حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہے تو اس حدیث کی روح سے جو صدیقی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی اولاد سے ہیں اور جو فروقی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی اولاد سے ہیں وہ بھی سید ہوئے کیونکہ اس حدیث کی الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی سیادت تو انبیاء اور رسول کے علامہ آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے تمام بوڑے جنتیوں کو شامل ہے سید کہتے ہوئے ایسے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے نہیں بولے کسی کے لیے نہیں بولے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے میں کوئی مفتی نہیں ہوں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں آپ تحقیق کریں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر صدیق اور حضرت عمر کی اولاد بھی سید کا لحاظ سکتی ہے کیونکہ حضور نے ان کو سید کہا ہے اب یہ چراہی سلسلہ کے خاندان کے افراد جو فروقی ہیں تو فروقی وہی نا جو حضرت عمر کی اولاد سے ہیں تو یہ چراہی سلسلہ کے خاندان کے جو لوگ ہیں اس حدیث کے روشنی میں تو وہ کہلوا سکتے ہیں سید اپنے آپ کو زکاة نہ لینا وجہ سیادت نہیں ہے ایک ساں مجھے کہہ رہے تھے کہ اصل میں سید وہ ہوتا ہے جس کو زکاة نہیں لگتی میں نے کہا یہ وجہ نہیں بن سکتی کیونکہ زکاة اگر آپ نے کتب پڑی ہیں تو جا کے زکاة کا چپٹر پڑیئے گا زکاة آپ حاشمیوں اور سیدوں کے نوکروں کو بھی نہیں دیر سکتے غلام جو ہوتے ہیں غلام ان کو بھی نہیں لگتی حالانکہ کتنے غریب ہوتے ہیں وہ باپ جتنا غریب ہو زکاة نہیں لگتی ماں جتنی غریب ہو زکاة نہیں لگتی بی بی کو تم زکاة نہیں دے سکتے بیٹا کتنا ہی غریب ہو تم زکاة نہیں دے سکتے تو زکاة نہ لینا جو ہے یہ وجہ سیادت نہیں ہے یہ جادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے رشتہ داروں کے لیے زکاة جائز قرار دے دے تو آج آپ پر اکربہ پروری کا الزام لگتا تو آپ نے یہ بتلایا ہے کہ زکاة سے اللہ کے نظام کو بڑھاؤ نہ کہ میرے گھر کو چلاؤ تو اس لیے زکاة نہ لینا وجہ سیادت نہیں ہے امام حسن حسین علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا ترمزی شریف میں ہے ابن ماجہ میں ہے مسند امام احمد میں ہے بلکہ یہ تو اتنی مشہور حدیث ہے بچہ بچے کو یاد ہو الحسن والحسین سیدہ شباب احل الجنہ یہ سیدہ کو ذرا لمبا کرنا ہے کیوں تصنیل ہے سیدہ شباب احل الجنہ اور ابن ماجہ میں ہے اسی حدیث کے ساتھ وَعَبُوهُمَا خَيْرُمِنْهُمَا ان کے اببا جی ان دونوں سے بہتر ہے تو حسن حسین ان جنتیوں کے سردار ہیں جو جوانی میں مرے لیکن اس فرمان میں اولین اور آخرین نہیں لکھا ہوا بوڑوں کا جب ذکر کیا تو اولین اور آخرین ساتھ حضور نے فرمایا اور امام حسن علیہ السلام کو بنا اضافت کے اور الگ سے سید کہا امام حسن کو یہ یاد رکھی بخاری شریف کتاب المناقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ابن حاضر سید وَلْعَلَّ اللَّهَ میرا بیٹا یہ میرا بیٹا سید ہے اللہ اس کے ذریعے سے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا تو امام حسن نے حضرت علی کی آرمی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح کروائی اس لئے ہم حضرت امیر معاویہ کو کچھ نہیں کہتے جی بدتمیزی سے کفے لسان کرتے ہیں شان بیان کرنے سے نہیں کیوں؟ امیر معاویہ کو جتنا برا آپ کہیں گے فوراً اطراز حضرت امام حسن پر آ جائے گا فوراً اطراز حضور پر آ جائے گا حضور فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور یہ دو فیعتین من المسلمین بین فیعتین من المسلمین دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا تو آپ نے خود ان کو تسلیم کیا خلیفہ تسلیم کیا ان کے ہاتھ پر باعد کی امام ہے تو ان حوالوں کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاصہ اس کا یہ اللہ کو سید کہا غلام کے مالک کو سید کہا خامد کو سید کہا گوشت کو سید کہا تاجر کو سید کہا حضرت سعید کو سید کہا حضرت عمر بن الجموع کو سید کہا حضرت حسن حسین کو سید کہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہور کو انبیاء و مرسلین کے علاوہ آدم تا قیامت تمام جنتی بڑوں کا سید کہا تو جن جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید کہا ہے اس پہ غور کیجئے آپ کو ایک قدر مشترک نظر آئی وہ کیا کہ ان سے دوسروں کو فائدہ ملتا ہے یہ بات ہے جس کو بھی سید کہا ان سے دوسروں کو فائدہ ملتا ہے تو سید وہی ہے نیکی جس کا رستہ ہے اور نیکیوں سے آ رستہ ہے بس یاد رکھئے کہ اب سید کون سہی ہے کہ نیکی جس کا رستہ ہے اور وہ خود نیکیوں سے آ رستہ ہے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے آدمی کی پیروی کرنے کا کسی کو نہیں بولیں گے یہ یاد رکھئے محقق کے اسر شریف احمد شرافت شریف التواریخ حصہ دویم صفحہ پانچ سو نو میں شجرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیخ احمد ولی ملکوالوی رحمت اللہ علیہ حسنی سید ہیں اور امریکہ کی کانگریس لیبریلی میں کتاب بنام تذکرہ سیدنا شیخ احمد ولی اس کے صفحہ تین سو پہ شجرہ نصب جو ہے وہ یوں درجہ ہے اور یہی شجرہ کبلہ محمد افضل علوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے بہوالہ باغِ علیہ جامع القمالات میں کبلہ قاضی مفتی شکراللہ بن نعمت اللہ رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے سات رجب تیرہ سو پینتیس ہجری میں سید عبدالد ستارشاہ رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین اچ بلوڑ شریف انہوں نے اپنی مہر کے ساتھ اس شجرے کو لکھا اور ہمارے خاندان کے بڑے افراد جو ہیں بوڑے ان کے پاس یہ چمڑے پہ لکھا ہوا اور کپڑے پہ لکھا ہوا اور کاغل تین کاغل اور تینوں چیزوں پہ یہ لکھا ہوا شجرہ موجود ہیں اور آج کے دور میں جو جدید طریقہ ہے ویسے بھی لکھا ہوا ہے تو سید احمد ولی ملک والوی رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نصب جو ہے وہ کیسے سن لیجئے سید شیخ احمد ولی ملک والوی قادری بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ بیٹے سید محمد شایف غانی سمہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کے وہ بیٹے سید جعفر رحمت اللہ علیہ کے وہ بیٹے سید یحیہ الراج رحمت اللہ علیہ یہ الراج فائل ہے ارج کا یہ بیٹے سید ابو جعفر محمد رحمت اللہ علیہ کے اور یہ بیٹے سید ابی علی احمد رحمت اللہ علیہ کے اور یہ بیٹے سید ابراہیم ازرک بغدادی رحمت اللہ علیہ کے سید ابراہیم الازرق بغدادی رحمت اللہ یہ بیٹے ہیں سید عبداللہ رحمت اللہ کے اور یہ بیٹے سید حسن بن ابراہیم رحمت اللہ کے اور یہ بیٹے سید ابراہیم قتیل باخمرے رحمت اللہ کے اور یہ بیٹے سید عبداللہ المحدو الکاملو محدو کا بانا ہوتا ہے خالص دود تو یہ سید عبداللہ المحدو الکامل رحمت اللہ کے یہ بیٹے سید حسن مصنع کے اور یہ بیٹے سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور یہ بیٹے سیدنا حضرت امام علی علیہ السلام کے تو سید شیعہ احمد ولی رحمہ اللہ کے والد اگرامی سید محمد افغانی رحمت اللہ علیہ قبلہ محمد افضل علوی رحمت اللہ علیہ نے جب لکھا شجراتوں پھر یوں لکھا روزہ پیر شیعہ احمد ولی وچ کوٹلی دے جانی باپ انادہ ولی خدادہ سید محمد افغانی شجرہ سید احمد ولی کا سمجھ میں آگیا آپ کے تو سید شیخ احمد ولی ملک والوی قادری بغدادی رحمت اللہ علیہ سے آگے مجھ تک جو شجرہ ہے وہ کچھ یوں ہیں محمد مختار شاہ بن سید طالب حسین شاہ المروف علامہ صدیقی بن سید غلام حسین شاہ بن سید غلام رسول شاہ بن سید چنن شاہ بن سید حسین شاہ بن سید کریم شاہ المروف قاسم شاہ بن سید شاہ محمد بن سید رزا شاہ بن سید شمس الدین شاہ بن سید تصور شاہ بن عبداللہ شاہ بن محمد حنیف شاہ بن سید تقی شاہ بن زہور الحسن شاہ بن سید باغ علی شاہ عرف بگا پیر یہ بڑے مشہور ہوئے مارے خاندان میں بن سید صالح شاہ بن سید عبدالسلام شاہ بن سید تاج محمود بن سید شیخ احمد ولی ملک والوی رحمت اللہ علیہ یہ مجھ سے وہاں تک شجرہ یوں جاتا ہے کیونکہ شیخ احمد ولی ملکوالی رحمت اللہ کے ساتھ زیادہ سید تاچ محمود رحمت اللہ کے چار ساتھ زیادے تھے شیخ عبدالکاتب شیخ عبدالسلام شیخ سید عبداللطیف اور شیخ سید عبدالنبی اللہ کی رحمت و سب پر ہمارا شجرہ جو قیمیانے کل باتے ہیں سید احمد ولی رحمت اللہ علیہ کے پوتے عبدالسلام کے ذریعے سے آپ تک پہنچتا ہے اور ڈاکٹر سید رزوان شاہ کا شجرہ ان کے بڑے پوتے سید عبدالقادر کے ذریعے پہنچتا ہے تذکرہ نشاہیہ صفحہ پچھتر پہ ان کا تذکرہ ہے اب آجائیے شیخ سید حاجی حاجی بھی ایسے یہ جہاں آپ کا نام کا حصہ ہے اب تو خیر یہ عام ہو گیا ہے تو یا نسبتی ہے اصل میں حاجی نہیں ہے تو ہم اردو میں حاجی بولتے ہیں اس کا مناسب ترجمہ حاج والا ٹھیک رہے گا میرے خیال یہی ہے چونکہ سید شیخ احمد وری رحمت اللہ نے اپنی زندگی میں سات حاج کیے تو اس دور میں حاج بڑا مشکل ہوتا تھا لوگ پیدل چل کے جاتے تھے وہاں رکنا تواف کرنا آسانی نہیں تھی تو اس لیے حاج کرنے والے کو بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور حاجی کا ٹائٹل دے کر اس کو سیلیبٹی بنا دیا جاتا تھا تو لوگ سب اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ بہت کم ہیں احمد شیخ سید حاجی احمد یہ احمد جو ہے یہ آپ کا ذاتی نام ہے یہ مفرد ہے قرآن مجید میں ایک ہی بار آیا ہے اسلام میں بڑے بڑے مشاہیر کا نام جو ہے وہ احمد ہے تو ہمارے جدیالہ کا یہ ذاتی نام ہے جو ان کے باپ سید محمد افغانی رحمت اللہ علیہ نے رکھا بغدادی بغدادی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے زیادہ وقت جو ہے بچپن کا اور لڑکپن کا وہ بغداد میں ہی گزارا ہے اس لیے آپ کو بغدادی کہا جاتا ہے زیادہ تعلیم آپ نے وہی حاصل کی اس لیے آپ کو بغدادی کہا جاتا ہے زندگی کے تقریبا ابتدائی بیس سال آپ نے بغداد میں گزارے ہیں قادری اب دو طرح سے غوث پاک کے سلسلہ میں شامل ہیں چونکہ آپ نے بچپن اور لڑکپن خان کا ہے قادریہ بغدادیہ میں ہی گزارا ہے اور دربار قادریہ کی خدمت کی بارہ سا اور غوث پاک سے فیض لیا پھر پاکستان آ کر قادری سلسلہ کے اس دور کے عظیم بزرگ سید شیخ دعود بندگی کرمانی رحمت اللہ علیہ سے آ کے ظاہری طور پر فیض لیا تاکہ غوث پاک سے پکا الہاک ہو جائے یاد رکھیں بہت سے ولی اللہ اکثر لوگ کوئشن کرتے ہیں وہ جب انہوں نے فیض لے لیا تھا تو پھر انہوں نے فلان پیر صاحب کی جا کے باعت کیوں کی جب غوث پاک نے ان کو فیض دے دیا غوث پاک نے ان کو کہا کہ آپ چلے جاؤ تو پھر وہ باعت کیوں کر رہے ہیں یہ سنیئے ویسی طریقے سے فیض لینے کے بعد بھی وہ پیر وہ ولی کامل کسی کے پاس جاتا ہے تاکہ الہاک پکا ہو جائے مضبوط ہو جائے یہ بات یاد رکھیں وہ تقریباً اسی سلسلے کے آدمی کے پاس جائے گا تو غوث پاک سے فیض لینے کے بعد ہمارے بابا جی پھر دوبارہ ہند سندھ میں آ رہے ہیں شیخ دعود بندگی کرمانی رحمت اللہ علیہ سے تاکہ پکا الہاک ہو جائے یا کرام کو غوث پاک نے روحانی فیض دیا پھر بھی ظاہری طور پر پیر کے پاس بھیجا تاکہ تعلق کی ظاہری سندھ بھی ہو جائے کیوں؟ کوئی بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ جی میں غوث پاک سے فیض لے کر آئے ہوں جو غوث پاک نے بھیجا ہے تو کون مانے گا؟ ہر ایک مان لے گا؟ نہیں تو پھر ظاہری سندھ کی بھی ضرورت ہوتی تو ظاہری سندھ کے لیے ان کو پھر بھیجا لیا کہ جاؤ اب جو کتب ہے اس وقت اس سے ملو جا کر ملک والوی ترجمہ ملک وال شہر کا رہنے والا آپ نے اپنی قبر کے لیے اس جگہ کو پسند کیا اس شہر کو اون کتب شا کی اولاد کھوکھر ملکوں اور اوان ملکوں نے عباد کیا تھا ڈاکٹر امجد علی بھٹی کی تحقیق ہے بارہ سو تیہتر عیسوی میں اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی ملک گکھڑ نے رکھی تھی گجرات پیڈیا حساول صفحہ ایک سو انچاس یعنی اس شہر کی بنیاد جو ہے وہ چونکہ ملکوں نے رکھی اس لیے اسے ملک وال کہتے ہیں اور وال جو ہے نا یہ والا کا مخفف ہے والا کہتے ہیں نا ہردوں میں بولتے ہیں چائے والا دودھ والا تو یہ والا کا مخفف ہے موال ملک وال ملک وال ملک وال ان کی جو اولاد تھی ملکوں کی اپنے نام کے ساتھ راجہ بھی لکھواتی گی کیوں کہ جو زمین کے مالک ہوتے تھے وہ راجہ کہلواتے تھے آج بھی ملک وال میں جو راجہ ہیں وہ کھوکر ہی ہیں آن کتب شاہ کی اولاد سے ان ملکوں کی وجہ سے یہ ملک وال کہلوایا لیکن شہر جو ملی وہ ہمارے باوہ جی سید شیخ احمد ولی رحمت اللہ کی وجہ سے ملی کھوکروں اور آوانوں میں لڑائی ہوتی رہتی تھی تو سید شیخ احمد ولی رحمت اللہ نے آوان ملکوں سے کہا کہ تم دور چلے جاؤ یہاں سے اللہ تم کو اس سے بھی اچھی زمین دے گا وہ جاؤریاں میں چلے گئے اس کے قریب ایک گاؤں بکھر وہاں سب کچھ تھا بندہ بشر میں نہیں تھا ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ مکانات بھی تھے پیہیاں یعنی زمینیں بھی تھی سب کچھ تھا بندہ کوئی نہیں تھا تو ایک ولی کامل کی بات مانی تو اللہ تعالی نے سب کچھ دے دی ہے یہ ہمارے بزرگ میرے پڑھ دادا میں نے بچپن میں دیکھا ہے ان کو اور ان کی آخری سالتے زندگی کے سید غلام رسول شاہ ولد چند شاہ رحمت اللہ تو موجودہ ملک وال بھی پہلے زلہ شاہ پر میں شامل تھا پھر زلہ گجرات میں شامل ہوا اور اب زلہ منڈی بہردین میں شامل ہو گیا کون سید احمد ولیر احمد اللہ لیفٹیننٹ کرنل لیوٹیننٹ بھی بولتے ہیں لیفٹیننٹ کرنل ہماری سبان میں لیفٹیننٹ بولتے ہیں لیفٹیننٹ کرنل الطاف محمود حاشمی آستان علیہ سیدہ شریف فرماتے ہیں جب میں نے ڈاکٹر سید رزوان شاہ سے شیخ سید احمد ولیر احمد اللہ کا سنا تو مزار کی زیارت کا شک پیدا ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی سید مسعود شاہ کے ساتھ میں دربار پہ حاضر ہوا کہتے ہیں سبحان اللہ کیا انوارات تھے یہ ہاتھا بھی نہ ممکن ہے اور تذکرہ بھی کہ ایسا سکون ملا کہ دنیاں مافیہ سے بے نیاز ہو گیا ڈاکٹر پروفیسر سید جاوید حیدر ہیدر حید دپارمت ہیسٹری یونیورسٹی آف گجرات وہ کیا فرماتے ہیں ملکوال داکٹر پروفیسر محمد اقبال مجددی دار المہرخین ایک سو چھانمی بھی سبزہزار لاہور انہوں نے سید شیخ احمد ولی ملک والوی رحمت اللہ کے اوپر مختصر سوان عمری لکھی مختصر لکھا ہے چھبیس اکتوبر دوہزار پندرہ ڈاکٹر سید رزوان شاہ نے منوان اسے اپنی کتاب میں چھاپ دی اس سے میں ایک پیراغراف جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں کتاب کا صفحہ نمبر پچیس کہی اکابر سید شیخ احمد ولی رحمت اللہ کی خدمت ان میں سے ایک مخدوم الملک عبداللہ انصاری سلطان پوری رحمت اللہ تھے انہوں نے افضل الفضلہ شیخ احمد رحمت اللہ سے جو اس وقت قاضی تھے ان سے جب سید شیخ احمد ولی رحمت اللہ کے عصاف سنے تو ان سے ملاقات کی اور ملکر بہت خوشک ہے یہ انہوں نے لکھا ہے مشہور مذہبی سکالر آسان آلیہ منگانی شریف زلہ جھنک کے سجادہ نشین جناب پیر محمد طاہر حسین قادری انہوں نے تیتیس کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک مضمون لکھا ہے کہ سلسلہ قادریہ کے مشاہخ نے اسلام کو پھیلایا ان مشاہخ میں سے ایک شیخ سید دعود کرمانی رحمت اللہ اور ان کے خلافہ بھی ہیں تو خلافہ میں جو نام لکھا ہے سید شیخ احمد ولی وہ ان کے خلافہ کے ساتھ لگتا ہی شیخ تھا خود ان کے اپنے نام کے ساتھ بھی شیخ ہی لگتا تھا شیخ احمد ولی شیخ کمال شیخ عبدالوحام شیخ ابو اسحاق شیخ مبارک شیخ بہاودین شیخ عمر شیخ خدر شیخ عبداللہ اور شیخ رکن الدین اللہ کی سب پر رحمت نازل ہو لکھتے ہیں کہ شیخ احمد ولی سے محبت اور ارادت اکثر خلافہ سے زیادہ دی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں اس لیے کہ یہ باقی جتنے شیوخ ہیں یہ بات میں آئے ہیں اور شیخ احمد ولی رحمت اللہ کی ملاقات ان سے جنگلوں میں ہوئی ہے یہ بات ہے تو ڈاکٹر پروفیسر جناب عارف نشاہی سربراہ آدارہ معارف نشاہیہ انتر مادل ٹون اسلام آباد جناب کی بلا عارف نشاہی صاحب نے فارسی زبان میں قدیم نسخہ جو سید شیخ احمد ولی رحمت اللہ کی اولاد سے ایک فرد سید لطیف شاہ بن سید محمد شوی شاہ کے پاس تھا نسل در نسلہ رہا تھا اس کا متعلق کرنے کے بعد اور تذکرہ نشاہیہ کی عبارات سے ٹیلی کر کے یہ بتایا ہے کہ شیخ احمد ولی ملکوالوی رحمت اللہ کا تذکرہ سلسلہ نشاہیہ میں ہے جی چونکہ نوشا پاک علوی ہے ملاقات ہوئی ہوئی مرزا احمد بیک لکھتے ہیں کہ حضرت نوشا پاک ملکوال شریف تشریف لائے اور نوشا پاک کی آپ کی اولاد سے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر سید رزوان شاہ بن سید بہار شاہ آپ کا جلال پر میں علی چلڈرن ہسپیٹل ہے بہت بڑا آپ کی وائف بھی جو ہیں وہ بھی جوکٹر ہیں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے آپ کیونکہ سید شیخ احمد ولی رحمت اللہ کے اولاد سے ہیں رشتے میں میرے کزن لگتے ہیں بڑی محنت اور تحقیق کے بعد سید شیخ احمد ولی رحمت اللہ پر کتاب چھپائی انہوں نے جہاں سے جو ملا صرف اسے چھاپایا ہے انہوں نے ان کی خود اپنی کو تحقیق نہیں ہے کہ یہ کوئی رائٹر ہیں جو جس نے دیا وہ ڈال دیا اس کے اندر تو انہوں نے شجرہ کی تحقیق کے لیے اچھ شریف کا سفر کیا وہاں کے قدیمی خلافہ خاندان لنگا جن کے پاس قلمی انصاب شجرے موجود ہیں ان سے میچ کیا اور قدیم ترین کتاب جو قاضی علامہ مفتی حوث شکراللہ نے فارسی میں لکھی تھی اس کا ترجمہ کروایا انہوں نے جناب علامہ سعید زیدی مدہ ظلہ علی سے اللہ جزا دے سرکاری کاغذات اکٹھے کی ہے تاریخی حالات و واقعات ثابت کیا کہ دربار کے گرد وسیع و عریض جو زمین تھی اور آدھی جو ہے یہ شیخ سید احمد بلی رحمت اللہ علی کی ہے ان کے والد اگرامی سید بہار شہر رحمت اللہ علی سے ان سے میری ملاقات ہوئی ایک دفعہ یہ ایٹیز کی یا اس سے تھوڑا سا کچھ پہلے ہوگا میں چھوٹیوں کے لیے گھون گیا تھا صبح ہو گئے وقت میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے دکھانے لگے یہ بھی ہماری زمین ہے یہ بھی ہماری زمین ہے یہ بھی ہماری زمین ہے تو اپنی بس اتنی سی کچھ ملاقات ہوئی ہیں ماہرِ تعلیم جناب افضل آوان علی رحمت اللہ علی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ اپنے دور کے اندر کچھ مزد تھی اس کے یہ امام بھی نہیں نماز بھی پڑھاتے تھے اکتیس واستوں سے ان کا شجرہ جو ہے وہ جا کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے انہوں نے تذکرت السادات در ذکر حضرت شیخ احمد ولی رحمت اللہ علیہ کتاب لکھی یہ ڈاخانہ باغاں والا زلہ جہلوں کے رہنے والے تھے یہ کہتے ہیں کہ مجھے سید حاجی شیخ احمد ولی رحمت اللہ سے بڑی عقیدت تھی میں ان کے آلات زندگی لکھنا چاہتا تھا مگر کوئی مواد نہ ملتا تھا ایک روز میں دربار حاجی شیخ احمد ولی رحمت اللہ پہ بیٹھا ہوں اور اسی سوچ میں میں گم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کر دیا مجھے تین کتب مل گئی باغے علیہ ہند جامع القمالات اور باغے سادات ان کلمی کتب کے مطالعہ کے بعد مجھے ان کی کرامات حالات اور شجرے کا ملوم ہوا تو پھر ان نے پنجابی زمان میں منظوم آپ کی تاریخ جو ہے وہ لکھتی وہ میرے پاس ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے روزہ پیر شیخ احمد صاحب وچھ کوٹ لی دے جانی باپ انہا دے ولی خدا دے سید محمد افغانی اس کے بعد علامہ حافظ قاضی مفتی شکر اللہ رحمت اللہ گجر یہ بچہ چٹھا میں بڑے مفتی تھے ان کے ہاں حافظ جمال اللہ نشاہی رحمت اللہ کے رشتہ ہوا تھا یہ حضرت نوشہ گنج بخش کے خاندان سے ہیں حافظ جمال اللہ نیرزا احمد بیگ احوال و مقامات نوشہ گنج بخش گیارہ سو سات ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی تو یہ حافظ و مفتی قاضی شکر اللہ صاحب زیادہ تھے حافظ مفتی نحمت اللہ قادری کے اور یہ صاحب زیادہ تھے افضل الفضلہ شیعہ احمد رحمت اللہ کے انہوں نے گیانہ سو تیس ہجری میں فارسی میں رسالہ لکھا ہے سید شیعہ احمد ولی ملکوالی رحمت اللہ لکھے اور خود کو انہوں نے ہمارے بابا جی سید احمد ولی رحمت اللہ کا نبیرہ لکھا ہے تو عام طور پر پوتے کو کہا جاتا ہے نبیرہ مگر فارسی کی لغت میں برہانے کاتے میں یہ لکھا ہوا ہے پسرے پسر وہ پسرے دختر رامی گوئین یہ آپ کے علم میں اضافہ کرنا ہو پسرے دختر رامی گوئین دختر زادہ رحم گفتہ اند تو ان کا خاندان جو ہے وہ ہمارے بابا جی کی بیٹی کی اولاد سے ہے یہ لوگ ذات کے گجر ہیں ان کی نسل اسلام آباد پوٹوہار کشمیر میں موجود ہے حافظ مفتی شکراللہ بن نعمت اللہ بن افضل الفضلہ شیخ قاضی حامد رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کا اسرار بڑھا کہ شیخ سید احمد ولی رحمت اللہ پہ کچھ لکھا جائے تمہیں ملک والایا دربان آلیہ پر جمعہ رات کو میں حاضر ہوا وہاں جمعہ رات کو لوگ جو ہیں وہ جاگتے ہیں کہتے ہیں کہ محمد بیٹھ گیا سما صادق میں جاگتی آنکھوں سے دیکھا پھر میرا شوق پڑ گیا کہ اب ملک ہوں گا تو جو خاندان میں تھا وہ یاد تھا مجھے اب جستجو ہوئی کہ کوئی بزرگ مجھے ملے کہ جس نے عمر کے کسی حصے میں انہیں دیکھا ہو کہتے ہیں آٹھ ماہ کے بعد میری آرزو پوری ہوئی مجھے ایک شیخ و ایک کبیر ملے جو جاگو تاڑا منڈی باہودین کے قریب رہتے تھے یہ اتنے عمر رسیدہ تھے کہ یہاں سے گوش جو ہے چمڑا جو ہے وہ لٹک کر ان کی آنکھوں پہ آ گیا تھا بچپن میں ہمارے باوہ جی سید شیعہ حمد ولی رحمت اللہ علیہ کی ان کے آخری یہاں میں چوٹ دیرہ میں زیارت کی تھی تو باوہ جی نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں درازی عمر کی دعا دی تو حافظ مفتی کاضی شکر اللہ نے ان سے بھی سن کر کچھ کرامات جو ہیں وہ تحریر دی تو حافظ شکر اللہ کا ایک اور فارسی کا جو ہے وہ رسالہ ہے جامع الکمالات تو میں نے کچھ بزرگوں کے سکولرز کے آپ کو بیانات سنا دی جو جو بات اب آگے بڑھے گی تحقیق بڑھتی چلی جائے گی میں سید آجی شاہ احمد ولی رحمت اللہ علیہ کے در کا قدع محمد مختار شاہ نیمی اشرفی آج دو ہزار بیس میں جو اپنے والد گرامی طالب حسین شاہ میرے والد صاحب کا نام طالب حسین شاہ ہے میرے کچھ دوستوں کو جو ہے وہ مسئلہ ہوا کہ کہنے رکھے کہ آپ کے والد صاحب کا نام زہد صدیقی ہے کہ طالب حسین شاہ ہے میں نے کہا بیٹا جو ہے وہ بہتر جانتا ہے میں اپنے والد کا نام اور والد کو کیوں بدلوں گا اصل میں میرے والد صاحب کا نام حقیقت میں ہے ہی طالب حسین شاہ وہ بعد میں انہوں نے اپنے استادوں کی وجہ سے بدل لیا تو میں نے پھر گاؤں میں وہ اصل میں میرے والد صاحب کا بچپن جو گزرا ہے پانچمیں جماعت تک وہ کلیان پور میں ہے کیونکہ ہماری دادی جو تھی وہ کلیان پور کی رہنی والی تھی تو وہاں پھر میں نے صاحب کو بھیجا کہ تلاش کرو کسی ایسے بندے کو جو میرے والد صاحب کے ساتھ پڑھتا رہا ہو تو وہاں پھر دو آدمی جو ہیں وہ مل گئے ایسے جو ان کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ان سے پھر پوچھنا کہ ان کا اصلی نام جو ہے وہ کیا ہے تاکہ جو لوگ شر پسند ہیں ان کا مو جو ہے وہ بند ہو جائے اور دوستوں کی تسلیح ہو جائے بزرگوں توڑا کیل آئے ہیں میرے نا جاہاں صوفی یادہ دکتا سکرنی کو مروسی توڑی میری بھی پنجتر صالح کو مروسی اچھا ہے زید صدیقی صاحب انہوں نے تو ہی جاندے ہو جی اب بلکل جاندے ہو انہوں نے نا زید صدیقی آیا نہیں انہوں نے نا آیا طالب مسائل شاہ صاحب اچھا تو اتھا تو سے کس حوالے نا آئے نا جاندے ہو اتھا جناب قلال پور شریف دویج رہن دے آئے پھر راڑ کسی پر دے رہایا اچھا تو اے زید صدیقی انہوں نے نا کمیں رکھے آئے ہیں قلال پور شریف دویج جو اے ملک وار چلے گئے انہ دس نیماتوں کو تھا ملک وار جاندے ہو مصر کی تھی ہے اچھا پھر لاہور جلے گئے جی لاہور انہوں نے استاد صاحب جڑا استنامہ زید صدیقی صاحب اچھا اونا دے نا تو انہ نا رکھا اپنا زید صدیقی صاحب اونا دے نا اصل نا جڑا طالب کو سہر شاہ صاحب اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہربانی یہ جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرد کل اندر قبلہ حضرت مولانا فخر اولیاء حاجی محمد زاہد موسیٰ صدیقی رحمت اللہ ابن محمد موسیٰ خان صدیقی میں نے ان کی جو ہے وہ زیارت کی ہے یہ ہمارے گھر کے پاس ہی ان کا جو ہر یہ مزار شریف ہے جب والی صاحب نے گھر لیا تھا تو تب یہ حیات تھے اور یہاں سب سے پہلے یہ ائرپورٹ کی مسجد میں خطیب ہوتے تھے انڈیا سے تشریف لائے تھے یہاں آ کر انہوں نے تلیم حاصل کی وہاں سے بھی کچھ پڑھ کر آئے تھے پھر یہاں یہ مفتی نائمی صاحب کے پاس بھی رہے مفتی محمد حسین نائمی رحم اللہ کے پاس بھی ان سے میں پڑھا ہوا ہوں مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں ان کا اللہ حکبر کا نعرہ لگایا کرتے تھے یہ ان کے پاس میرے والدِ گرامی طالب حسین شرحمت اللہ علیہ جو ہے وہ آئے تو یہیں ان کے ساتھ ہی رہنے لگ گئے اور انہی سے پڑھنے لگ گئے یہ خود مجزوب تھے ایسا رنگ ان کے اوپر چڑھا کہ انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ ان کی وجہ سے تبدیل کر لیا ان کے پاس دو فارسی کی کتب تھی موٹی موٹی ہمارے خاندان کے بڑے بڑے بزرگوں سے جو میں نے سنا فون کے ذریعے سے رشتے داروں کو بھیجا اور جو ان کے پاس کلمی نسخے تھے انہیں دیکھا ان سے باتوں کو ٹیلی کیا اس کے بعد یہ تحقیق ساری میں آپ کے پاس لے کر آ گیا آپ کی نظر کے تاکہ آپ کی حاضری بھی ہو جائے اس عظیم بزرگ کی بارگاہ میں اور ان کے بتائے ہوئے وظائف جو ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے آپ کو میں نے یہ بتایا شیخ سید حاجی احمد اور کیا کہا سکولرز نے ان کے بارے میں اور ہماری تحقیق کا بنیادی سورس آپ کو بتایا اب آ جائیں ولادت سے قیادت جس ہستی کے متعلق تاثرات آپ نے سنے ہیں ابھی مجھ سے اب کچھ حالات و واقعات و ملفوظات و تلیمات و کرامات کا بھی تذکرہ ہو جائے تو ہمارے بابا جی سید شیخ عمد ولی رحمت اللہ علیہ کہ والد گرامی جو ہیں وہ سید محمد افغانی رحمت اللہ علیہ تجارت کرتے تھے مال جو ہے مختلف جگہ پہ یہ سارا آگے برابر ہی ہوتا تھا یہ آپ کبھی افغانستان جائے نا بارڈر ملتے چلتے جاتے ہیں یہ یہ راؤٹ ہوتا ادھر سے بھی ایران سے بھی راؤٹ آتا اندر تو تجارت جو ہیں وہ یہی لوگ جو ہیں وہ تجارت کرتے ہیں عرب سے افغانستان آئے گی اب آپ کہیں گے جی اس دور میں اس کا نام افغانستان تھا اگلے بندے کی تحقیق نہیں ہوتی آپ نے ایک اتراز اٹھا دیا اگلے کی تحقیق نہیں ہے اس نے آپ کا اتراز وہاں لی وہ آپ کے ساتھ چل پڑا تو یہاں ملک افغانستان کے نام کے متعلق بتا جاؤں کہ یہ نام دو سو چالیس عیسوی کے بعد شاہ پر ون کے دور میں استعمال ہوا یہ افغان افغان بولتے تھے افغان تو افغان ہو گیا کوئی زیادہ عرصہ نہیں لگتا تو آپ نے کافی عرصہ جو ہے یہاں افغان میں گزارا ٹھیک ہے تو یہ دو سو چالیس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ افغان شروع ہوا تو آپ دو سو چالیس کے تو رہنے والے نہیں نا وہاں ہیں پندرہ سو کی بات آئیے جب آپ تشریف لا رہے ہیں تو تب تک اس کا نام افغان ہو چکا تھا تو یہاں آپ نے شادی کی آپ کی زوجہ کا نام تو آپ کی زوجہ کا نام دولت بھی بھی ہے تو یہ نام فارسی میں اردو میں ٹرکش میں یہ دونوں میں لگا رہتا ہے لڑکے اور لڑکی دونوں کے لئے ان زبانوں میں طریقہ پدائش میں جو یہ ہمارے جدعالہ کی سوان عمری بیان کر رہا ہوں ایک چو چھالیسوہ نمبر ہے جب بھی حالات لکھنے کی شروعات کی میں نے یہاں مجھے رکنا پڑ جاتا ہے کیونکہ تاریخ وصال اور تاریخ ولادت میں اختلاف ہی پایا میں نے ابھی تک حتاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی حصتی ہیں کتنے بڑے صحابہ ہیں کتنے لوگ ماننے والے ہیں ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں سر کب ہلایا بازو کب ہلایا آپ کی بھی طریقہ ولادت اور طریقہ وصال میں اختلاف ہے ہے نا بھئی تو ایک بات بتاتا ہوں بڑے پتے کی جب بھی کوئی تحقیق جمع کرتا ہے وہ نہ تو دنیا کا سب سے بڑا علامہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے علم کو جانتا ہے وہ احسار کی ذنی ہے اور نہ ہی تمام کتابوں اور حقائق کا وہ حافظ ہوتا ہے وہ اپنی ہی حد میں تحقیق کرتا ہے اپنی ہی حد میں یہی وجہ ہے کہ کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے یا کچھ مختلف آ جاتا ہے پر فیضر ڈاکٹر محمد اقبال مجددی کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کی ولادہ نو سو ہجری میں ہوئی ہے یہ چودہ سو بیالیس جارہ ہے نو سو ہجری کے کسی سن میں ہوئی ہے آپ نے ٹھیک کہا اندازن اکتوبر چودہ سو چررانوے یا پچانوے اسوی میں بندی آپ موجودہ افغانستان میں ہی پیدا ہوئے ہمارے بابا جی آپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آسمانی نام پر احمد رکھا گیا اس دور میں ان علاقوں میں اولیاء کرام کا اصل و رسوخ تھا حرات مرکز تھا تیمور نے ان علاقوں کو کافی ترقی دی جو چنگیز خانے طبخ کر دیئے تھے سید شیخ احمد ولی رحمت اللہ علاقی ولادت کے وقت قابل و غزنائی میں علاق بیگ دوئیم کی حکومت تھی یہ تخت اسے وراست میں ملا تھا پندرہ سو دو میں اس کا انتقال ہوا بابر نے جب قابل پہ قبضہ کید محمد افغانی اپنی فیملی سویت بغداد روانہ ہو گئے اور شیخ عبدالقادر گلانی الحسنی والہ حسینی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ کے قریب رہائش اختیار کر لیے ہمارے باب باجی سید احمد ولی ملک والوی رحمت اللہ کی عمر دس سال ہوئے آپ کے والد گرامی کا انتقال ہویا حالات بہت سخت ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ بیمار رہنے لگی اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے میاں بیوی میں جب پیار شدید ہوتا ہے نا تو پھر ایک کے جانے کے بعد دوسرا بھی جلدی ہی چلا جاتا ہے ہمسائیوں نے سید عبدالقادر گلانی رحمت اللہ کی خانکہ میں احمد ولی رحمت اللہ کو داخل کروا دیا رشتہ دا تو وہاں ہے کوئی نہیں دس سال کے قریب آپ کی عمر ہے تو چلو خانکہ میں پڑھیں گے تو یہ وہ دور تھا جب صفاوید کی حکومت کی وجہ سے اولیاء کی خانکہوں کی طرف کم توجہ تھی خانس طور پر وہ خانکہ ہیں جو اہل سنت کی اس لیے اس کا نظام بڑی مشکل سے چلتا تھا تو سید عبدالی رحمت اللہ نے وہاں رہ کر قرآن مجید حفظ کی جو خانکہ میں پڑھایا جاتا اس وقت خانکہیں مدرسہ بھی ہوتی تھی جی صرف یہ نہیں آپ سمجھے کہ کوالیاں ہوتی تھی اور درویش بیٹھنا ہی ان کو پڑھایا جاتا ایک پورا نصاب ہوتا تھا ان کے لیے درویشوں کے لیے آپ نے پڑھنا شروع کیا قرآن حدیث پڑھتے ساتھ کیا کرتے بطور فیس بطور سواب لکڑیاں لے کر آتے وہ مطبخ میں جلائی جاتے سردیوں میں پانی کو گرم کرنے کے لیے خانکہ میں کہ لوگ وضو کر سکیں جلائی جاتی تھی تو آپ اپنے سر پر لکڑیاں اٹھا کر لاتے بارہ سال تک سید احمد ولیر احمد اللہ نے یہ کام کیا لکڑیاں اپنے سر پر اٹھائیں اللہ میرے دادا سید غلام حسین شاہ ان سے میں نے سنا کہا کرتے تھے کہتے تھے زخم ہو گئے جب ایک بچہ جو ہے وہ بھاری لکڑیاں اٹھا کر لائے گا تو زخم تو ہوگا اللہ اکبر جلنشہ ایک دن کیا ہو گئے آپ یہ کام کرتے کرتے بائیس سال آپ کی عمر ہو گئے بارہ سال گزر گئے لکڑیاں زیادہ اٹھا کر لائے لیکن تھک گئے آتے ہی غوثپا کی قبر کے ساتھ بیٹھ گئے بیٹھیں پسینے سے شراب ہو رہے ہیں جسم ڈھکا ہوا ہے آنکھ لگ گئے غوثپا کا دیدار ہوا فرمایا بیٹے اب تم ہند چلے جاؤ تمہیں قبول کیا ہم نے واہ غوثپا کی جسے قبول کرتے ہیں اس کو پھر ظاہری پیر بھی عطا فرماتے ہیں خبول کیا جاؤ تمہیں ہند جاؤ تمہارا ظاہری فیض اور آرامگاہ وہی ہے اور یوں مرشد کا چہرہ دکھایا ان سے ملنا ہے تمہیں جا کے آپ نے دیکھ رہے ہیں تو عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں لیکن تصوف کیاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہاں کبھی فیض جو ہے وہ بارہ سال کے بچے کو عطا ہو جاتا ہے بھئی بات تو یہ نا لکڑیاں سوکی ہونی چاہیئے اب اگر گیلی لکڑی ہوگی وہ بڑی ہو چوٹی ہو جو بھی ہو اس کو آگ لگنے میں دل لگتی ہے لیکن سوکی لکڑی چل دیا آگ پڑھ لگتی ہے اور اوپر سے اشارہ بھی ہوتا ہے کسمت کی بھی بات ہے آگ اٹھیں بغداد سے چل پڑھیں یہ ہے آپ کی ولادت سے لے کر ہند کی طرف آپ کا سبھ تو شیخ سید احمد ولی رحمت اللہ بائیس سال کی عمر میں بغداد سے روانہ ہوئے ہند کی طرف اس وقت پاکستان بنگلہ دیش یہ نہیں تھے بعد میں نام بنے ہیں تو سید شیخ آمد ولی رحمت اللہ بغدادی اب آپ ہند کی طرف آتے ہیں اب بغداد سے ہند سند کی طرف روانہ ہوئے عراق سے جو بھی روٹ ہوگا ایران میں آتے ہیں یا ایران سے آگے افغانستان میں لاہور میں اس طرح داخل ہوتے ہیں تو آپ کے ایک مرید حافظ قاضی محمد محفوظ بن قاضی عزیز اللہ رحمت اللہ لکھتے ہیں کافی عرصہ آپ نے پھر سیاحت میں بھی گزارا رستے میں آتے آتے ہیں وہ تو آدمی سیدہ تو وہ ہوتا ہے جس کا آج یہ گھر ہوتا ہے اب تلاش ہی کرنا ہے تو جہاں پھرتے ہیں پھرتے 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 پہنچیں تو یہ ویسے بھی اس سیاحت اولیاء کی تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے جی ہر ولی آپ کو نظر آئے کہ وہ بیت المقدس میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں ضرور میری بھی بڑی عارضو تھی اللہ نے پوری کر لی یہ ہے کہتے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمیوں کو نماز جو ہے وہ پڑھائی ہے یہ جب آپ کچھ بند کر دی گئی ہے ونڈو لگا گئے اور کچھ نئی بنا دی گئی ہے پرانے زمانے میں اس کی شکل کچھ اور طرح کی ہوتی ہوگی یہ جو پتھر ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے جو ہے وہ بنایا ہے یہ پہلے انہوں نے بنایا تھا یہ بڑے بڑے پتھر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پتھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ہے یہ محراب ہے جہاں حضرت زکریہ علیہ السلام نماز ادا کیا کرتے تھے اس محراب ہے سبحان اللہ بابا فرید الدین گنجے شکر بھی گئے ہیں وہاں میں اس لیے دنیا میں جاتا ہوں کہ ولیوں کے نقش قدم پہ چلوں گا کسی ولی کی نظر ہو جائیں ہم پہ ولی جو ہیں یہ بیت المقدس میں نماز ضرور ادا کرتے ہیں تور سینہ کے اوپر ضرور جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کوشش ہے دیکھو اب اللہ میری مدد کرتا ہے تور سینہ پہ بھی سجدہ کر دیئے جائے رب کو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پورا کرے گا یہ سیاحت جو ہوتا ہے یہ تربیت کا ایک اہم جز ہے آپ سیاحت کرتے ہوئے جنگلوں سے گزرتے ہوئے شیر گڑ کے جنگلوں میں پہنچتے ہیں تو شیر گڑ کے جنگلوں میں جب پہنچے تو وہ ہستی مل گئی جس کا چہرہ حضرت غوث پاک نے دکھایا تھا اللہ اکبر جللہ شاہد اس ہستی کو آج دنیا سید دعود کرمانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہیں آپ تو جاننا چاہیں گے کہ بھئی وہ کون ہیں ہمارے باوہ جی سید شیحمد ولی ملک والوی رحمت اللہ علیہ ان کے باس کیوں آئے یہ تو آپ جاننا چاہیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا رک جاتے ہیں سید دعود کرمانی رحمت اللہ علیہ ان کا مکمل نام جو ہے وہ سید محمد ابراہیم دعود بندگی کرمانی قادری رحمت اللہ علیہ سات سو اٹھانوے ہجری میں نیرہ شاہ کرمان اس کو ترکمانوں سے شکست ہوئی تو ترکمانوں نے بہت لوٹ مار مچائی اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ہجرت کی ان میں سے ایک سید محمد مبارک رحمت اللہ علیہ تھے یہ کرمان سے ملتان آئے یہ کرمانی سید جو نام بڑے نفیس ہوتے ہیں میں ایک شاہ صاحب ہیں کرمانی کیا ہوا تھا ان سے ملا ابھی میں نے سٹارٹ کیا تھا تقریریں کرنا باہر کم جاتا تھا سید صاحب بڑی عزت کرتے تھے اللہ بڑی عزت کرتے تھے آج تک اس سید کی عزت اور آنر جو ہے وہ مجھے بھولی نہیں پنن نوال کے سید ہیں اور کرمانی ہیں ایک دفعہ بین ازیرہ ہی ان کے دربار میں پھر نظیر نے یہ کہا کہ مجھے کرمانی سید دیکھنے کا بڑا شوق تھا تو کسی نے مجھے بتایا کہ اس سید کو دیکھو تو کرمانی سید جو ہیں کمال کے تو یہ سید محمد مبارک رحمت اللہ یہ کرمان سے ملتان آئے ان کے تین بیٹے ہوئے بڑا بیٹا سید فتح اللہ ان کو اللہ نے دو بیٹے دیئے سید رحمت اللہ اور دوسرے سید دعود رحمت اللہ سید دعود رحمت اللہ جو ہیں یہ ستائیس رمضان مبارک نو سو انیس ہجری میں پیدا ہوئے تو ہمارے باوہ جی جو ہیں ان سے انیس سال بڑے ہیں والدہ کا والد کا انتقال جو ہے وہ ولادت سے چھ ماہ قبل ہو گیا آپ کو آپ کی والدہ نے اور بڑے بھائی نے پالا ہے آپ نے علم دیپالپور میں حاصل کیا اس طور کے مشہور عالم شیخ با یزید دیکھا یہ جو شیخ کا ٹائٹل ہے نا یہ بزرگوں کے ساتھ لگتا تھا پر کریں اللہ سے تو شیخ با یزید کے حلقہ درس میں بیٹھے بصیرپور میں قرآن مجید انہوں نے حفظ کیا مزید تعلیم کے لیے یہ لاہور تشریف لائے لاہور رہ کر آپ نے میر محمد باقی ملنا سید یوسف ملنا جامی کے شگرد ملنا محمد اسماعیل جیسے جید آساتذہ سے فلسفہ فقہ اور عربیت پڑھا تو آدمی جب مدرسے میں پڑھتا ہے نا تو وہ علامہ بنتا ہے شروع سے ہی شروع سے ہی آپ تنہائی پسند ہیں بصیرپور پڑھائی کے دوران اس زمانہ میں ہی آپ قبرستان نکل جاتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بھارہا ایسا ہوا کہ رات قبرستان میں ہی گزر گئی آپ نے کو تو اذبر یاد کر لی ایک دفعہ آپ مناظرہ کے لیے شروع اسفہانی کی تیاری کر رہے تھے کہ میں اس کو اللہ چواب کر دو گا آپ سٹڈی کر رہے تھے تو قریب سے ایک مجلسو گزر گئی وہ یہ جملہ بول گیا کہتا ہے سبحان اللہ یہ جوان پیدا کس لیے ہوا اور غفلت کی بنا پر کر کیا رہا ہے وہ جملہ کہہ کے تو گزر گیا آپ نکال چھوڑا اور حال کی طرف چل پڑے شام سے لے کے فجر تک عبادت میں ہی مصروف رہتے ہیں آپ پہ جذب کی کیفیت آلیہ تھی آپ شیر گھڑ کے جنگل میں نکل جاتے ہیں انہی جنگلوں میں دریندے رہتے تھے لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتا تو اسی جنگل کے اندر ہمارے بابا جی سید شیخ آمد ولی رحمت اللہ کی ان سے ملاقات ہوئے ایک مردبہ اب یہ کہ ان سے ہی ملاقات کیوں ہوئی ایک چیز قدر مشترہ کہہ دونوں میں ایک مردبہ شیخ دعود کرمانی رحمت اللہ لہور سے بغداد کی طرف چل پڑے ملتانی ابھی پہنچے تھے حضرت غوث پاک ظاہر ہوئے فرمایا تیری نیت قبول ہوئی سفر کی سعوبتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے واپس جاؤ باطل کا کام مکمل ظاہر کے لیے شیخ حامد گلانی کی باعت کر لو وہ پکا ہی لہاک جو ہے اس کے لیے کوئی بیچ میں کڑی ضرور ہوتی ہے یہ یاد رکھیے گا بھلے سے آپ کو فیض مل گیا ہے آپ تیزی سے واپس بڑھیں سید شیخ مخدوم پھر دیکھ رہے ہیں لفظ شیخ شیخ مخدوم حامد گلانی کے پاس مہنچے اور بولے مجھے فورا باعت کرو مگر ابھی رکھو تو صحیح ٹھہریں آپ کھائیں آرام کریں پھر کریں میں بس ٹائم نہیں ہے میں خود نہیں آیا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے وہ دیکھو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور آرڈر دے رہے ہیں کہ اسے باعت کرو آپ نے فورا باعت کر کے سلسلہ قادریہ میں انہیں شامل کیا تو اس کے بعد جنگلوں میں پھر کئی سال گزرے ہیں تو یہ جو آپ کے سال ہیں جو جنگلوں میں گزرے ہیں انہی جنگلوں کے اندر ہی خانکا میں بعد میں بیٹھے ہیں آپ کو جب آرڈر آیا سختی سے تو اسی دور کے اندر آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی آپ جب ان کے پاس آئے اس وقت یہ کتبیت کے مقام پہ تھے دونوں ہی گوز پاک سے باطری طور پر بطری کے وہ ایسی فیض یافتہ تھے دونوں ہی ان کو پکے الہاق کے لیے شیخ آمد کے پاس بیجا اور ہمارے بابا جی کو گوز پاک نے پکا الہاق کے لیے سید دعود بندگی کروانی رحمت اللہ کے پاس بیجا تاکہ اور تحقیق ہو جائے یہ تو بغداد سے آئے ہیں اور تحقیق ہو جائے کہ میری قبولیت ان کی بارگاہ میں ہے دیکھئے ولیوں کی باتوں میں ایک ایک بات کے اندر بڑے اشارے ہوتے ہیں بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے اب یہ تو یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں نا یہ تو دربار سے آئے ہیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ دعود بندگی کروانی غوث پاک کی بارگاہ میں قبول ہیں اللہ اکبر جل اشار ہو بابا جی کے آنے سے دونوں فیدہ ہوئے اب چونکہ ابتدا ہے اس لئے آپ کو ہو سکتا کہ تذکرے زیادہ نہ ملیں اب جنگل میں ملاقات ہوئی تو کیا تذکرے ملیں گے آپ کو اور وہ بھی بیس سال آپ نے گزارے دونوں کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے فیض غوث پاک سے ہی ملا یہ ملاقات ان بیس سالوں میں ہوئی جب آپ آبادی سے بالکل ہٹ چکے تھے پھر حکم آیا کہ خان کا بناو تو آپ آئے پھر بھی عوام میں بیٹے بیٹے کفیت یہ ہوتی عوام میں بیٹے بیٹے اگدم سے اٹھ کے جنگل میں چلے جاتے تھے شیخ دعود بندگی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے بابا جی نے وقت گزارا پھر آپ نے ان سے کہا یا باب چلے جائیں میرا بھی اور سفر ہے تو گوندل بار ملک وال کے جنگلوں کی طرف آپ کو بھیج دیا سید شیخ عامد ولی رحمت اللہ علیہ آپ شیرگرد کے جنگلوں سے روانہ ہوئے گوندل بار کے جنگلوں کی طرف اس دور میں پیدل سفر ہوتا تھا کئی کی روز پیدل چلتے اگر راہ میں تبلیغ کا کوئی موقع ملتا اور روک جاتے مقصد تو تبلیغ ہی ہوتا تھا نا اصل کام تو انسان کا یہی ہے یا مرونہ بالمعروف و یہ نہ ہونا نلمر کر باقی ساری چیزیں تو اس دین کی حفاظت اور دین کی مدد کے لیے ہم کرتے چلے جاتے ہیں روٹی کھا لی تاکہ طاقت آجائے شادی کر لی ایمان بچ جائے بچوں کو پالا تاکہ آگے دین چل پڑے یہ سارے گام ایسے ہی ہیں یہ دین کی حفاظت کے لیے ہیں یہ منزل نہیں ہے منزل یہ ہے اللہ کی دین کو آگے پھیلانا ہے اور اس کے لیے ایک جگہ کہتا یوں نہیں چلتے جلو چلتے جو اب آپ چلتے چلتے سہدرہ پہنچے یہ اب آپ کو ملک پاکستان کے شہر وزیر آباد میں ملے گا یہ وزیر آباد میں ملے گا تب یہ علاقہ مدرسہ کی وجہ سے مشہور تھا اس دور میں جس کے بانی شیخ محمد عبداللہ سہدرہ رحمت اللہ ہر بڑے آدمی کے نام کے ساتھ شیخ آتا ہے ان کا مدرسہ علمی و روحانی مرکز تھا آپ نے اسی مدرسے میں ہی قیام کر لی اس دور میں خان کا مدرسہ مدرسہ خان کا ولیوں کا کام دوسروں کو فائدہ دینا ہوتا ہے اور اسلام کا مقصد بھی یہ ہے دوسروں کو فائدہ دو فائدہ نہیں ہے تو تم کہے کہ مسلمان ہو تو اساتذہ اور طلابہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی وضاقتہ مجذوب آنا ہے وہ توجہ نہیں دینا کہ آئے اس طرح کے ملانگیں پھرتے رہے تھے ایک روز آپ کلاس کے اندر بیٹھ گئے کلاس پڑھا ہی جا رہی تھی آپ اٹھ کے بیٹھ گئے استاد صام مناسی کے حج پڑھا رہے تھے پڑھاتے پڑھاتے استاد کی آنکھوں میں آنسو آگئے روپڑے طلابہ نے پوچھا حضور کیا ہوا کہہ نے لگے عارضو ہے کہ خانہ کعبہ کا تواف کرلوں خانہ کعبہ کو ان آنکھوں سے دیکھ لوں بڑی عارضو ہے مگر جا نہیں سکتا ہمارے بابا جی بیٹھے تھے بولے ہم زیارت کروا دیں سب نے حیرانی شک اور یقین اس کی ملی چلی کیفیت سے دیکھا آپ نے فرمایا شاہ ادھر آؤ ہم چلو ازمالو دیکھو تو سی قریب بلایا تو بلا کے یوں ہاتھوں کا حلقہ بنایا بیچ میں ان کو رکھے نا جیسے آپ جب بھی ڈالتے ہیں رکھے یوں حلقہ بنا کے ان کی کمر کے ساتھ ہاتھ لگا دیئے فرما لگے آنکھ بند کرو ایسا سکوت تاری ہوا جیسے وہ یہاں نہیں ہیں کچھ ہی دیر کے بعد آپ نے باہوں کو کھولا اکدم انہوں نے نعرہ لگا دیکھ لیا دیکھ لیا دیکھ لیا اللہ اکبر جلال شاہد اس کے بعد آپ کی عزت بڑھ لی اب آپ کی طرف دھیان دینے لگے لیکن آپ تھے ولیوں کی قیفیت ہوتی ہے جب آپ آئیں گے نا تصغف کے اندر وہ ضرور نہیں کہ ایک قیفیت ہی جاری رہے بعض وقت آپ کا دل ہی نہیں کرے گا بندوں سے ملنے کا بعض وقت آپ کا دل کرے گا کہ میں بیٹھا رہوں بعض وقت آپ کا دل کرے گا میں تقریر کرتا رہوں لوگوں کو سناتا رہوں بعض وقت آپ کا دل کرے گا میں تنائی میں چلا جاؤں سیکلویشن کوئی آدمی نہ ہو ہمارے بابا جی عربی فارسی کے تو ماہر تھے لوکل زبان بھی تھوڑی تھوڑی بول لیتے تھے دورانے سبق کوئی مشکل مسئلہ ہوتا تو اب تو اساتذہ آپ ہی سے پوچھتے آپ حل فرماتے تھے کچھ دن آپ نے مدرسہ میں قیام کیا پھر آپ باہر نکلے بزار میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ایک طالب علم کو پرشان دیکھا پوچھا کیا ہوا بولا استاد محترم نے دہلی دربار میں خط کے لیے مجھے بھیجا تھا اور ماں ایک گھر چلا گیا تو میں نے کہا بعد میں جھاؤں گا آج کافلہ یہاں سے روانہ ہونا ہے اور میں آج نکلنے لگا ہوں تو مجھے ایک طالب علم نے دیکھ لیا ہے وہ اب جا کے استادوں کو شکایت لگا دے گا استاد مجھ سے نراز ہو جائیں گے مدرسہ سے مجھ سے نکال دیں گے میری تعلیم رکھ جائے گی آپ نے فرمایا چھپ کر کچھ نہیں ہوتا یہ درہ قریب علایا ہاتھ اس کا پکڑا فرمایا تم آنکھیں بند کر لو آنکھیں بند کی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا فرما لگے کھولو کھولا تو اس شخص نے لڑکے نے طالب علم نے خود کو دہلی دربار کے باہر پایا آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے فرما لگے جا جس کے پاس لیٹر بھیجا ہے اپنا کام کر کے پھر واپس آ جا وہ آدمی گیا اندر طالب علم گیا آدمی جس کو لیٹر دینا تھا دیا جواب بھی لیا جواب پہ مہر لگا ہی واپس آیا آپ نے فرمایا آو پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا فرمایا آنکھ بند کرو کھولو آنکھ کھولی تو اس نے خود کو بازار میں پایا وزیر آباد کے بازار میں ہی پایا صدرہ میں ہی پایا اب وہ لڑکا ادھر سے آ رہا تھا چلو تمہیں استاد بولا رہے ہیں استاد محترم نے پوچھا کیا کیا ہوا تو گیا نہیں ارزگی گیا ہوں حضور جواب بھی لے آیا ہوں چھوٹ بولتا ہے میرے سامنے یہ لڑکا کہہ رہا ہے جہاں تمہیں بازار میں دیکھا تھا اور تم کہہ رہے ہیں کہ تم دیلی بھی گئے اور جواب بھی لے حضور یہ دیکھئے ہیں خط دیا مہر اوپر جواب روسی بندے کا خط کہنا کہ حضور یہ طالب علم جھوٹ نہیں بورا اس نے مجھے دیکھا ہے پرانے لوگ جو ہوتے تھے وہ دوسروں کی بھی صفائی دیتے تھے نہیں اس نے سچ کہا ہے میں بزار میں ہی تھا تو پھر بزار ہی میں تھا تو پھر یہ تو جواب کیسے لے کر آیا کہ یہ سب کرامت ہے وہ جو باوہ جی یہاں نہیں رہتے احمد ولی یہ ان کی کرامت ہے آپ جو لوگ ہوں گے اپنے وہ تو مان لیں گے لیکن جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ بات لمبی کرنے کے لیے نیت ہوگی کہ کہیں نہ کہیں سے آدمی متنفر ہو جائے بات کو لمبا کریں گے کیونکہ آدمی بات لمبی ہو رستہ لمبا ہو تو کہیں نہ کہیں تو تھکتا ہے نا تو جس طرح رستہ لمبا ہو تو کہیں نہ کہیں تو تھکتا ہے اس طرح جب بات لمبی ہو تو کہیں نہ کہیں تو تھکتا ہے تو یہ لوگ اس لیے بات لمبی کر دیتے اوہ جی یہ کیسے ہو گیا کس طرح ہو سکتا ہے اگلے آدمی کے پاس اتنا نالج نہیں ہے اور وہ بات بھی اسی سے کرے گا جس کے پاس نالج نہیں ہوگا اس لئے آپ نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا گمراہ کرنے والوں کو کہ وہ کسی مولوی سے بات کر رہا ہو نہیں کیوں اس لئے کہ اس کے پاس جواب ہے تو ان کو آرڈر دیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ تمہیں سادہ بندوں کو سادہ بندوں کو جن کا کوئی نالج نہیں ہے ان سے بات کرنی ہے اور اگر وہ تمہیں ٹکا کے چواب دے دے تو فوراں ہٹ جاؤ کیوں ہٹ جاؤ اس لئے کہ پھر پشلوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کہیں اسی کا اپنا ایمان نہ ڈول جائے یعنی یہ ہمارے حقیدے کو نہ چھوڑ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم فوراں ہٹ جاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سودرہ بزار کے اندر وہ دیلی چلے بھی جائیں اور واپس بھی آ جائیں بڑی بات ہے جب تم لوگ قرآن مجید پڑتے ہو یا دوسروں کے بارے میں پڑتے ہو تو من لیتے ہو اور جب اپنوں کے بارے میں بات آتی ہے تو اتراز شروع کر دیتے ہو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ تست کون لے کر آئے گا جی تو کون کھڑا ہوا تھا قَالَلَّذِيندَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابُ آنَا آتِي قَبْهِ قَبْلَا اَنْ يَرْتَدَّ عِلَيْكَ تَرْفُقْ میں لے کر آوں گا پلک جھپکنے سے پہلے اب اگر یہ قرآن مجید میں نہ ہوتا تو پھر تو اتراز تھا تو جن کے پاس بھاری تخت اٹھا کے لا کے سامنے رکھ دیا تو یار یہ تو لڑکا ہے تو جس کے پاس زبور کا تھوڑا سا علم ہو وہ چلا بھی جائے واپس بھی آ جائے تنہا نہ آئے بلکہ بوجھ اٹھا کے لائے تو جس کے پاس قرآن مجید کا علم ہے جو غوث پاک کا مرید ہے جو غوث پاک کا فیض یافتہ ہے جو رب تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی لگائے ہوئے ہیں اور قرآن کا علم رکھتا ہے اس کی پاس طاقت نہیں ہے جب وہ دہلی چلا جائے اور واپس آ جائے تو جن جن لوگوں کو اولیاء کی اس کرامت آنے اور جانے پر اعتراض ہے وہ اعلان کریں کہ ہم عاصف ابن برخیہ کی کرامت کو نہیں مانتے یہ کہانی جب مشہور ہوئی تو اب سید آمد ولیرہ مولا نے چھوڑ دیا صدفہ میں لگے شہر میں تو ہمیں حکم ہی نہیں ہمیں تو آگے جانا ہے آپ وزیر آباد سے پھر چلتے ہوئے آگے پڑھیں اور گوندل بار کے جنگلوں میں رہنے لگے عبادی دریا کے کنارے تھی بیلا ہی بیلا سبزہ ہی سبزہ جنگل ہی جنگل آپ جنگلوں میں ہی رہتے عبادت کرتے تو آپ چوٹ دیرہ میں پہنچ گئے آپ کا چہرہ بڑا حسین تھا سید ہے چہرہ خوبصورت عبادت سیادت اور طہارت نے مل کر اور پرکشش بنا دیا تھا خوبصورتی تو بڑے مذاہب کے اندر ہے لیکن وہ خوبصورتی جب بڑاپے میں داخل ہوتی ہے تو نحوست میں داخل ہو جاتی ہے یہ بوسط میں داخل ہو جاتی ہے یہ خوبصورتی جو ہے یہ عبادت گزار کے چہرے پہ مستقل رہتی ہے ایک بچمن کی ہوتی ہے ایک جوانی کی ہوتی ہے ایک علم کی ہوتی ہے علم سے مراد میں روحانیت لے رہا ہوں بچمن کی بھی ختم ہو جاتی ہے جوانی کی بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن علم کی جو خوبصورتی ہے وہ مرتے دا ٹھک چلتے ہیں اس میں تحجت نماز عبادت یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس کے اس لیے یہ لائٹ اپنے چہرے کے اوپر لے کر آؤ آپ پرکش سفید لباس جو ہے پسند کرتے تھے لیکن اس کے علاوہ سبز رنگ کا بھی پہنتے تھے آپ کی اولاد کے ایک فرض سید فضل الدین رحمت اللہ نے روایت بیان کی ہے کہ آپ سبز رنگ پسند فرماتے تھے اور اکثر خواب میں جو دکھائی دی ہیں وہ بھی اسی کپڑے میں دکھائی دی ہیں تو لوگ جہلوم کی اس پٹی کے جنگلوں سے جب گزرتے اس فقیر کو دیکھتے اب اس علاقے میں آپ کی شورت کیسے ہوئی یہ جو ہے نا تب یہ سارا علاقہ یہ ہی تھا یہ گجرات سے نکلتے ہوئے منڈی بہودین شاپر یہ بھیرا یہ سارے علاقے یہ سب ایک ہی ہوتے تھے اس وقت ایسا تو ہوتا ہے چھوٹی 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 مکان ہے جنگلی جنگل آپ گوندلہ کے جنگل سے گزر رہے تھے اصل کی نماز کا وقت ہوا موضوع کرنا تھا آپ پانی کی تلاش کرتے 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 آپ چاہے لاکھ نامی ایک کواں ہے وہاں پہنچ لیں دیکھا تو آگے تو بیوی ہیں پانی بھر رہی ہیں آپ نے نظر نیچی کر لی وہ پانی بھرتی نہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے بھاگنا تو ہے نہیں تو آئی پانی بھرنے آپ نے فرمایا نماز کا ٹائم تنگ ہو رہا ہے اور یہ پانی ایک ہی ڈول ہے ایک ڈول یہ نکالتی ہیں اب یہ عورتیں ہیں کہ وہاں نکالنے میں بھی دیر لگتی ہے پھر بھرنا ہے پھر دوسری نے بھرنا ہے بڑی دیر لگی آپ تیزی سے آگے بڑھیں کیونکہ اثر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا تھا آپ جو ہی آگے بڑھیں وہ عورتیں سائٹ پہ ہو گئی آپ نے بینا بات کی اور بینا دیکھے اپنا لوٹا مبارک جو ہے وہ قریب کیا لوٹا بھی قریب ہوا ہی ہے کہ آپ کو ڈول پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ وہ پانی جو ہے وہ اوپر آ گیا کیوں وہ ڈول پکڑ کر ایک عورت جو ہے وہ پانی ڈار رہی ہے اب آپ نماز آپ نے موضوع بھی کرنا ہے فوراں سے آپ نے لوٹا قریب کیا پانی جو ہے اوپر آیا آپ نے اس میں سے پانی بھرا بھر کے تیزی سے آپ پرے چلے گے بینا کسی کو دیکھے یہ مسلمان ہوتا ہے یہ جا کے وضوع کرنے لگے عورتوں نے پانی بھرا اپنے گھروں کو گئی یہ بزرگ جو ہیں یہ لوٹا اپنے ساتھ رکھتے تھے پرانے بزرگ میرے والد گرامی کو بھی میں نے دیکھا ہے جب میں پڑھتا تھا قرآن مجید میں پڑھتا تھا تب میں نے ان کو دیکھا لوٹا رکھتے تھے ساتھ شیح عمد ولی رحمت العالی آپ نے اثر کی نماز ادا کی جلدی سے وضوع کی آپ وضوع کرنے کے بعد نماز ادا کی عورتوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا اب عورتوں کو کوئی بات معلوم ہو اور وہ پھیلے نہ جنگل کی آگ سے بھی پھیلے پھیل جاتی ہے آپ تو کہہ دیں کہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل دیں جنگل کی آگ سے بھی پھیلے پھیل جاتی ہے آپ نماز پڑھنے کے بعد جہاں کسی کے گھر نہیں جاتے تھے درخت کے نیچے ہی دیرہ لگا لیتے وہیں بیٹھے رہتے ہیں عبادت کرتے رہتے کوئی آ جاتا اسے تبلیغ کر دیتے آپ کے ہاتھ پہ کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا کئی خاندانوں نے کئی انہیں توبہ کی کئی ولی اللہ بنے تو اس وقت بھی اثر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ایک درخت کے نیچے ہی بیٹھ گئے تو وہاں کا رئیس شیخ اسماعیل اس کے مختلف پرننسیشن آپ کو ملیں گے لیکن اب جو پرننسیشن ہے وہ یہی آپ کو سمجھ میں آگا شیخ اسماعیل آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے ان کو کیسے پتا چلا اصل میں وہ جو لڑکی ہے پانی بھر رہی تھی نا ان میں سے ایک ان کی بیٹی بھی تھی اس نے جا کر بتایا اپنے بابا کو تو شیخ اسماعیل جو ہیں وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے آپ عبادت کا میں تو بڑی منت سمجھت کی اور کہاں لگے حضور میرے گھر چلیے میرے گھر چلیے ان کی عقیدت کو دیکھ کر اور اوپر سے اشارہ آ جاتا ہے آپ ان کے گھر چلے گا وہی رہنے لگے ایک کمرہ آپ کو دے دی ہو گیا آپ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے نماز بڑھتے مسلمان آپ کے قریب رہتے آپ کی عبادت کو دیکھ کر شیخ اسماعیل نے اپنی بیٹی سائرہ بی بی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا اب جب آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا اب اس وجہ سے آپ وحیرینے لگے مستقل سکونت آپ نے اختیار کر دیا تو یہاں اپنے مسلمانوں کو شریعت طریقت پڑھانی شروع کی آپ کی بہت سی کرامات کا یہاں ظہر ہوا یہ اولیاء کرام کرامات کیوں دکھاتے تھے مسلمانوں کے اندر ہیں امام حسین کرامت نہیں دکھا رہے ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو کیوں دکھانی خاجہ میندین جمیری چشتی امام حسین سے بڑے رہی ہیں ان کی اولاد سے ہیں کرامت دکھا رہے ہیں کافروں کو مسلمان بنانا ایمان تو مضبوط ہو ان کا کسی شیعہ کو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے نا تو کبھی کبھی اسلام کو بچانے کے لیے کرامت نہیں دکھائی جاتی کبھی کبھی اسلام کو پھیلانے کے لیے کرامت دکھائی جاتی ہے تو لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کے گرویدہ ہونے لگے کہیں مسلمان ہوئے اگرچہ کوئی بھی آپ کو کتاب نہ ملے حوالہ نہ ملے کرامت نہ ملے آپ کا اتنا عظیم الشان جو مزار ہے نا مزار وہ گمبت وہ قبر روزہ احاطہ وہ بول بول کر بتلاتا ہے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے عام آدمی کا اتنا بڑا مزار 973 ہجری میں اس علاقے میں کون بنائے گا بھائی جبکہ پیسے نہیں ہیں تو یہ اتنا عظیم قبیم مزار جو ہے نا ہر شخص کو بول بول کر یہ کہے گا کہ صاحب مزار کوئی بہت بڑا اپنے دور کا آدمی ہے تو اس دور میں لوگ کراماتی تحریر کرتے تھے یا وظائف یہی وجہ ہے کہ آپ کو اکثر اور یا کی سوانے پڑھتے ہوئے مختلف کتب میں تاریخ وصال اور ولادت مختلف ملے گی ہمارے بابا جی کی اب جو کتب ہمارے خاندان کے لوگوں کے پاس ہیں ان میں بھی وظائف ہیں اور کراماتی ہیں میرے والد گرامی سید طالب حسین شاہ رحمت اللہ علیہ علیہ مروف علامہ صدیقی نے جب وہ نوناریاں جب مجد غوثیہ میں خطیب تھے تو مجھے دو کتبیں دکھائی تھی یہ فارسی زبان میں لکھی ہوئی تھی اس میں بھی وظائف اور کرامات تھی ان کے تشریف لے جانے کے بعد وہ مجھے کتابیں نہیں ملیں بہت بڑا زخیرہ تھا ان کے پاس تو میرے قزن ڈاکٹر سیر رزوان شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ بہت سا مواد زائع کر دیا گیا ہے ان لوگوں نے جو بعد میں شامل ہوئے انہوں نے زائع کر دیا تاکہ اصل شئے جو ہے وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے نہ آئے اور دور دناز باہروں میں جا کر باہر کی علاقوں میں جا کر اپنے آپ کو باوہ جی کا بیٹا کہہ کر باوہ جی کو بگنام کیا کیونکہ ولی کامل کسی کو مانگنے کی تلقی نہیں کرتا یہ یاد رکھئے گا وہ کنات سکھاتا ہے میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا میرے دادا نے اپنی زندگی فوج میں گزار دی پاکستان بننے سے پہلے وہ فوج میں تھے پھر پاکستان بن گیا پھر وہ سپاہی اس شعبے میں آئے میں نے اپنے پردادا سید غلام رسول الشاہ کو ان کو دیکھا بچوں کو تلین دیتے تھے میں نے بھی خود ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ ہے اس کے پہلے نام جو ہیں میں نے ان سے سیکھے ہیں برحال جو مجھے میرے والد طالب اسے انشاء رحمت اللہ کی کتاب سے یاد ہے وہ آپ کو میں سناتا ہوں کرامتیں مخدوم الملک عبداللہ انساری رحمت اللہ ایک مرتبہ دہلی سے لہور آئے انہوں نے مختلف علامات سے جو ہے ملاقات کی کیونکہ یہ خود درباری تھے جب یہاں آتے تھے تو پھر بڑے بڑے علامات سے ملاقات انہوں نے جب افضل الفضلہ قاضی علامہ شیخ حمد رحمت اللہ کے مو سے شیخ سید احمد ولی رحمت اللہ کی طریف سنی کہ یار وہ جنگلوں میں ہی رہتے ہیں اور وہ بغداد سے آئے ہوئے ہیں اور ان کا رشتہ داری بھی تھی ان کی اچھا چھوڑا یار بیوی ملتا ہوں تو یہ چوٹ روانہ ہوئے ملنے کے لئے تو جب آپ کسی ولی سے ملنے کے لئے جاتے ہیں تو اکثر ذہن میں آ جاتا ہے یہ اگر سچا ولی ہوگا تو پھر ہمیں یہ کھانا کھلائے گا سچا ولی ہوگا میری یہ بات کو سمجھے یہ شیطان ذہن میں پیدا کر دیتا ہے اور جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ لاحول پڑھ کر جھڑک دیتے ہیں نہیں میں ان کو عزمانے نہیں جا رہا میں تو فیض لینے جا رہا ہوں کہ ان کی طرف سے مجھے کیا فیض ملے گا تو وہ بندہ کام جاب ہوتا ہے جو عزمانے جا رہا ہوتا ہے وہ نکام ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ذہن میں خیال آیا ہے ان کے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کا شاہی مطبخ سے کیا لینے دینا جیسے شاہی دسترخان پر کھانے ہوتے ہیں وہاں تو نہیں ملیں گے مجھے یہی سوچا عزمانے کا نہیں سوچا شاہی کھانے جو وہاں ہوتے ہیں وہ یہاں ان کے ہاں جنگلوں میں کہاں ہوں گے ملنے کے لئے آگئے تو اب شاہی کھانے کیا دیں دردار اس کے اندر بھنا روسٹڈ مرگا ہوتا ہے بھنے پرندے ہوتے ہیں گندوں کی روٹی کم ہوتی کیونکہ گندوں عام ہے مکہی کی روٹی اب یہ ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہے تو جو ہی ہمارے بابا جی سید احمد ولی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے تو زہر کا وقت ہو چکا تھا زہر کی نماز ادا کی گئے زہر کی نماز جب پڑ چکے تو ایک صاحب دھامپا ہوا طباق لے کر آئے بابا جی نے بینا دیکھے وہ طباق جو ہے وہ مخدوم الملق عبداللہ انسانی سلطان پری رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا لیکن حضورت تناول فرمائی انہوں نے جو ہی دسترخان ہٹایا بنا ہوا پرندہ اور مکعی کی روٹی تو ان کا چہرہ یوں نیچے تھا تو مخدوم الملق نے جب یوں نظر اٹھا کر دیکھا تو عام مسکرہ پڑے سید احمد ولی رحمت اللہ مسکرہ پڑے تو مخدوم الملق نے اس وقت پھر کہا آپ اللہ کے ولی ہو آپ اللہ کے ولی ہو تو اتنے بڑے علامہ نے جب ولی کہا نا تو وہ پھر لوگوں کی زبان پہ جاری ہو گیا اسی لیے آپ ہمارے بابا جی کا جب نام پڑیں گے تو لکھا ہوتا ہے سید شیخ احمد ولی تو یہ وہ مخدوم الملق عبداللہ انساری سلطان پوری رحمت اللہ نے آپ کو آپ تو ولی کامل ہو ولی ہو تو آپ کے نام کا حصہ بن گیا یہ کرامت میں میرے سب سامنین جانتے ہیں میں کرامات کم ہی بیان کرتا ہوں لیکن چونکہ ایک آدمی جو بالکل تاریخ کے کونے میں کہیں چلا گیا ہے آپ لوگوں کے جذبے کو اور عقیدت کو بیدار کرنے کے لیے ذرا سنا رہا ہو ورنہ میرا زیادہ وظائف پہ اور تعلیمات پہ زور ہوتا ہے سید شیخ احمد ولی رحمت اللہ علی بغدادی سمہ ملک والوی آپ ایک مرتبہ موجودہ جو لاہور ہے نا لاہور اس کے بازار میں اپنے ایک مرید موسیٰ اہنگر کی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت کی دکانیں آپ کو ملوم ہیں تو اوپن ہی ہوتی تھی چنگارییں اڑتی تھی کپڑوں پہ پڑتی تھی آپ بیٹھے ہوئے ایک عورت آئی تکلا ٹھیک کروانے اس کو تکلا کہتے ہیں وہ چرخے کا تکلا ٹھیک کروانے آئی سید شیخ احمد ولی رحمت اللہ علیہ آپ اس عورت کے چیرے کو غور سے دیکھنے لگ گئے یوں دیکھا عورت کو سا آگیا وہ عورت سمجھی کہ یہ مجھے حوص کی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ عورت آپ پہ برس پڑی تم مسلمان ایسے ہوتے ہو ویسے ہوتے ہو آپ نے وہ تکلا جو وہ گرم کر رہا تھا آپ کا مرید موسیٰ آنگر وہ تکلا آپ نے ایسی پکڑ لیا کپڑا بھی نہیں رکھا سیدھا بھٹی میں سے پکڑا اور پکڑ کے آپ نے یوں آنکھ میں سلائی کی طرح پھر دیا دیکھ رہے ہیں آپ ایک تو وہ گرم تکلا ادھر ایک وہ گرم سیدھا آنکھ کے اندر وہ عورت دیکھے جا رہی ہے اور آپ نے اس کو بعد میں نیچے رکھ دیا پھر فرمان لگے بی بی میں اگر حوث کی نظر سے تجھے دیکھ رہا ہوں تو میرا ہاتھ بھی جل جائے اور میری آنکھ جل جاتی پگل جاتی یہ دونوں نہیں جلے نا تو یہ تو تیہ ہو گیا کہ میں تجھے حوث کی نظر سے نہیں دیکھ رہا اب ذرا نرم پڑی تو پھر آپ مجھے کیوں دیکھ رہے کہ لگے بی بی میں تجھے دیکھ رہا تھا کہ تیرے ماتھے پہ تو مسلمان لکھا ہوا ہے لیکن تُو نے یہ ہندووں والے نشان لگائے ہوئے اللہ اکبر جلہ شانوہو وہ قدموں میں گر گئی آپ نے کہا بیٹی اٹھا تو میری بیٹی کے برابر اٹھا کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کلمہ پڑھانے کے بعد موسیٰ سے کہنے لگے یہ تمہاری بہن ہو گئی یہ میری بیٹی ہے یہ رہتی ہندووں کے اندر ہے اپنا اسلام چھپا کے رکھے گی لیکن پھر بھی تم اس کی خبر گیری رکھنا یہ چملہ انہوں نے جو خاص طور پر کہا نا ان کے ذہن میں آگیا ہو گا کہ یہ زیادہ در زندہ نہیں رہ گی اب آپ تو وہاں سے چلے گئے واپس آگے پھر جہاں آپ کے فیملی تھی آپ نے فرمایا جب تجھے کبھی کوئی پوصلہ ہو تو تُو میرا نام لینا پکارنا کیوں اللہ فرماتا ہے جو میرا محبوب ہو جاتا میں اس کے کان بن جاتا ہوں کیا مطلب یہ ڈش بن جاتا ہے نہیں کان بن جاتا ہوں یعنی جب وہ بڑی دور کی آواز کو بھی سن لیتا ہے جو نارمل آدمی نہیں سن سکتا تو بلانا مجھے کیونکہ تیرے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا تو تو یہاں لوہر کو ٹھیک کرتا ہے تو مجھے بلانا وہ عورت بیچاری راتوں کو کمرے میں باٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی رہتی کرتی رہتی کلمہ پڑتی رہتی کلمہ پڑتی رہتی یہ بہت بڑا وظیفہ ہے میں نے اپنے مرشد کو دیکھا ہے سید رضا شاہ گلانی قادری جو ہوس پاک کی نسل سے رحمت اللہ علیہ میں اکیل ہی ان کا خلیفہ ہوں باقی تقریباً کل اندر وہ یہی پڑھتے تھے ٹاول پہ کے اوپر پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول تو لڑکی پڑھتی رہا دی وہ چھے ماہی گزرے ہوں کے مر گئی وہ وہ جب مر گئی تو چونکہ ہندو فیملی جاتا کسی کو پتا تو نہیں تھا لوگوں نے اٹھا کے چٹا جلانے لگے ادھر سے موسیٰ ہنگر کو پتا چل گیا اس نے پکارا یا شیخ سید احمد یا شیخ سید احمد ولی کیا دیکھتے ہیں کہ آپ بالکل سامنے یوں آزر ہیں اللہ اکبر جلال شہنہ فرما لگے میں سمجھ گیا چل لے جا جہاں جہاں جلانے لگے ہیں لے چل مجھے بڑے اس طرف بڑے جو ہی شمشان گھاڑ میں پہنچتے ہیں جہاں وہ جلاتے ہیں آپ نے فرمایا اسے مت جلانا یہ مسلمان ہے اسے مت جلاؤ یہ مسلمان ہے کیوں کہ اسے بھرے ہم یقین نہیں کرتے آپ نے فرمایا اگر یہ خود بول دے تو پھر یقین کرلوگے اللہ اکبر جلال شہنہ یہ خود بول دے تو پھر یقین کرلوگے اب جو غوث پاک کے در کی بانہ سال خدمت کرتا رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ غوث پاک نے ویسے ہی بھیج دیا تو وہ جو حضور نے فرمایا اچھا پھر بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب آپ لوگ کوئی بات کروگے ساری حدیثیں چھوڑ دیں گے سارے واقعات چھوڑ دیں گے ساری باتیں چھوڑ دیں گے آیات چھوڑ دیں گے صرف دوسرے کا انکار کرنے کے لیے اچھا بھئی تو اب وہ کہاں گئی حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب دین اسلام کو واضح کرنا ہے اسلام کے دین ایک مسلمان کو جلنے سے بچانا ہے آپ نے فرمایا اگر یہ خود کہہ دے میں مسلمان ہوں تو کہنے گا ٹھیک ہم مال لے گے آپ نے دعا اٹھ بیٹی کم بھی اذن اللہ اللہ اکبر جل اللہ شان ہو اٹھی اٹھ کے اس نے قلیمہ پڑھا بس بلند آباد لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ اس کے بعد پھر سو اب انکار ویسے زد کی بنا پر انکار کرنا کرتا لیکن اکل مند آدمی سمجھتا ہے اصحابے کاف جو اٹھے تھے اٹھ کر انہوں نے ساری گواہی دی گواہی دینے کے بعد پھر لٹ گئے تھے چلے گئے تھے نا پھر لٹ گئے جتنا کام لینا تھا لیا اللہ نے پھر صلاح دیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ستر بندے گئے تھے وہ مرے اللہ نے ان کو پھر زندہ کیا جتنا کام لینا تھا لیا اس کے بعد وہ پھر مر کے عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا ہمارے گوست پاک نے مردہ زندہ کیا جتنی اس نے گواہی دینی تھی اس کے بعد پھر چلا گیا سیم سید حاجی شاہمد ولی رحمت اللہ علیہ اب وہ عورت اٹھی کالیمات پڑا اب اس کو کیوں رہنا ہے زندہ اس کو ایک خصوصی طور پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ستر بندوں کو مارنے کے بعد خصوصی عمر دی ہے سمجھ آری بات تو خصوصی اللہ تو دے سکتا نا اللہ بھی نہیں دے سکتا بھائی استغفراللہ آدمی حسد میں اور نفرت میں کتنی جہالت کا ثبوت دیتا ہے اٹھ کے اس نے کالیمہ پڑھا کالیمہ پڑھنے کے بعد اب لوگ بیچھے اٹھے آپ نے خود جنازہ پڑھایا دفنانے تک وہاں آپ نظر آتے رہے اس کے بعد پھر ایک دم سے آپ غیب ہوئے تو آپ کی عظمت آپ کی عظیم مزار سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اولیاء کرام ہم یہ سارا جو فیض ہے یہ اصل چیز اولیاء کرام کا مقصد کیا ہوتا تھا اسلام کی تعلیم کو دور دراز جگہوں میں جا کر پہنچانا یہ لوگ بغیر کسی تنہا کے وظیفہ کے روٹی کے جگہ کے بس ان کا یہ کی مقصد دین پہنچے تو یہ جو چیز ہوگی ان کی وہ بڑی خالص اور زبردست ہوگی کیوں؟ اپنے لیے تو ان کے اندر ان میں کوئی فائدہ نہیں ان کا تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں خود تو لے نہیں رہے فائدہ اب ان کی تعلیمات پر اس لیے میں غور کرتا ہوں اور زور دیتا ہوں اور زیادہ تر میں وہی بیان کرتا ہوں جن کی مجھے کتب مل جاتی ہے آدمی کی جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے نا تو وظائف اس کے لیے بہت ہی کارامت ہوتا ہے دماغ میں اٹھنے والے فرسودہ خیالوں کو دھکیلنے کے لیے روح کو طاقت دینے کے لیے اور جسم کو ایک انرجی دینے کے لیے کہ اگلا دن صحیح چلے اس کے لیے وظائف اور آدھ سورج نکلنے سے پہلے یعنی کام شروع کرنے دن شروع کرنے سے پہلے کی جاتے تحجد سے اشراق تک کی عبادت وظائف انسان کے لیے اس کے سکچین کے لیے بہت ضروری ہمارے بابا جی نے کچھ وظائف بتائے جو ہمارے خاندان میں آپ سے اب تک چلے آ رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت پہ ان لوگوں کو مجبور کرتے جو پڑھنا جانتے تھے اور جو بڑی عمر کے تھے انہیں چھوٹے چھوٹے وہ وظائف یاد کرواتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح تعلق ان کا رہے یہ فلسفہ ہے وظائف اور اورات کا وہ جو وظائف بتاتے تھے یہ ورد کرو یہ وظیفہ کرو وہ لوگ زیادہ عالم نہیں ہوتے تھے چلو تعلق تو رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو دوسری چیزیں بھی بتاتے تھے قرآن بھی بتا دیتے تھے حدیث بھی بتا دیتے تھے پھر وظائف بھی بتاتے تھے ان میں اثر اور پیدا ہوتا تھا تو ہمارے بابا جی نے سید شیعہ حمد ولی رحمت اللہ علیہ قادری نے جو وظیفہ بتایا ایک میں بس ملا کا ہے یہ بس ملا کی وہ بڑی تلقین کرتے تھے میں نے اور جگہوں پہ بھی دیکھی ہے لیکن ان کے اندر میں ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں ہر وظیفے کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں بسم اللہ پڑھنے کی تلقین کرتے تھے یہ بسم اللہ کو بسم اللہ کہتے ہیں تسمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ تسمیہ بسم اللہ کو نہیں کہتے یہ ابن حجر حیتمی نے یہ فرق کیا کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے یہ بسم اللہ کو کہتے ہیں اور تسمیہ فَإِنَّهَا عِبَارَةُنَاً ذِكْنِ اللَّهِ بِعِيَلْحَزِن ٹھیک ہے تو تسمیہ ضروری نہیں کہ بسم اللہ ہی ہو لیکن بسم اللہ بسم اللہ ہی ہے تو بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلقین کرتے ہیں ایمن کے ہمارے بابا جی جب کسی کو بتاتے کہ تم دروش شریف پڑھو تو جتنی مرتبہ دروش شریف پڑھنا کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ ہی تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یہ یہ وجہ کیا ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر زور کیوں دیتے تھے پھر میں نے ہم لوگ تو مولوی ہیں ہم نے پھر کتب کو کھلا کہ اہمیت کا پتا چلے کہ بابا جی بسم اللہ پر کیوں زور دیتے تھے کہ اگر سات مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے تو بسم اللہ بھی سات مرتبہ پڑھنا ہے اب ذرا حدیث سنییں سید عامد ولی رحمت اللہ علیہ تو مدرسہ قادریہ کے فارغ تھے ان کی نظر تو سب پہ تھی وہ تو لوگوں کو خلاصہ ہی بتائیں گے تو میں چند حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ سید شیح عامد ولی قادری بغدادی رحمت اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلقین کیوں کرتے تھے ہر قول و عمل سے پہلے بسم اللہ اولیاء پڑھتے تھے کیونکہ حضور کا فرمان ہے کل عمرن زیبالن لم یبدب بسم اللہ الرحمن الرحیم بے برکتہ رہ جاتا ہے کام جب اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہوتی تو کام میں برکت پیدا کرنے کے لیے آپ کو بسم اللہ پڑھنا ضرور ہے اس کا وضوح کامل نہیں ہوتا جو شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتا بلکہ میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ جو بسم اللہ پڑھ کے وضوح کرتا ہے اس کی ہڈیوں کے گناہ بھی دل جاتے ہیں لَا وضوح لِمَلْ لَمْ يَذْكُرِ اسم اللہِ علیہِ مسند امام احمد میں تو وضوح کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھ کھانے کے آغاز میں بسم اللہ مسلم شریف میں ہے وضوح نے فرمایا قُل بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل بھی یمینِ کَا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے دائنی ہاتھ سے کھاؤ پہلا قُل ہے دوسرا قُل ہے اس لیے پرننسییشن کی ادائیگی میں بڑا دھیان دینا ہے عربی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم امروہ عظیم وفضلوہ کبیر وعجروہ کثیر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑا جملہ ہے بھئی فضیلت بڑی ہے اس کی بہت زیارہ عجر ہے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرقل کو خط لکھا تھا تو عبارت یو تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عبداللہ ورسولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑا جاتا ہے تو شیطان چھوٹا ہو کر مکھی کے برابر ہو جاتا ہے اس لیے جب کبھی کوئی مسئبت ہو گرو یا چوٹ لگے تو شیطان کو نہ گالییں دو وہ بھی چوڑا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو پچاس مرتبہ اگر تلو سے پہلے اور پچاس مرتبہ غروب سے پہلے پڑھ لیں تو رزق میں برکت ہوگی یہ میں بسم اللہ کے بارے میں بتا رہا ہوں بھی جو سونے سے پہلے ایک کیس مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اسے شیطان سے محفوظ رکھتا ہے مریض ہے تین سو مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر دم کریں اللہ تعالیٰ شفاہ دے دے گا اب آپ کو کچھ انتظہ ہوا دیکھو اولیاء جو ایک بات بتاتے ہیں نا وہ بات اہم کس طرح ہے اس کے لیے ہمیں دلائل دینا پڑھتے ہیں تو آپ بسم اللہ پہ بڑا زور دیتے تھے تو شیخ سید آمد ولی رحمت اللہ علیہ آپ کی نظر ان حدیث مبارکہ پہ بھی ہے اور اولیاء کے وضائف پہ بھی ہے یہ دلیل ہے اس لیے آپ اس کے اوپر بہت زور دیتے تھے ایک اور بات بابا جی شیخ سید آمد ولی بغدادی سمہ ملک والوی رحمت اللہ علیہ عام بندوں کو سات بار پڑھنے کا فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد کہہ دے کہ سات بار پڑھنا ہے اب میں اس پہ تحقیق کرنے لگا اب یہ کیوں کہ سات بار پڑھنا ہے وظیفہ سات بار کرنا ہے آگے بھی میرے ذہن میں تھا میں نے پھر اس کی تحقیق کی میں نے کہا ضرور کوئی بات ہوگی جو ہمارے بابا جی سات بار کا حکم دے رہے ہیں اولیاء کرامیں چلتا آتا ہے لیکن ہم نے تو نو جنریشن کو بتانا ہے نا تو میں نے پڑھنے کے بعد جب تحقیق کی کہ سات کی عدد میں کیا خاص بات ہے تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہر عدد کے اندر طاقت ہے رنگ ہے ان میں سے ایک سات تو آج ہماری گفتگو اسی پہ ہے تو سات کی اہمیت کو پہلے سن لیں آت کی اہمیت کو آپ سن لیں تو میں اسے اکٹھا کر کے آپ کے پاس لائیا سورة الفاتحہ کی آیات جو ہیں وہ سات ہیں اللہ تعالی نے انہیں سات بولا سات آیات دو مرتبہ آسمان کی تعداد سات ارادی ارد یعنی زمین ان کی تعداد جو ہے وہ سات لیکن اللہ ارد کہتا ہے ارادی نہیں کہتا ہے اس لیے وہ بلکل آنین کی طرح جو ہے نا پیاس کی طرح جوڑی ہوئی ہے ان کی تعداد سات تواف جو آپ کرتے ہیں سرکم انبیالیشن آراندہ خان اکابہ تو وہ ان کی تعداد سات ایک تواف سات چکر سفہ مروہ کے درمیان جو چکر لگاتے ہیں سات ہفتے کے دنوں کی تعداد سات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے خلاصہ سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ سات کیسے بنے گی دو ہاتھ دو گھٹنے دو پاؤں چھے ہو گئے اور یہ ایک سر سات یہ ناک اس کے اندر شامل ہے کیونکہ یہ ہڈی حصل میں ایک ہی ہے بچہ سات دن کا ہو جائے تو سنت یہی ہے کہ عقیقہ کیا جائے اس کا سات دن کا اس کے بعد چودہ دن اکیس دن پھر آپ کی مرضی ہے اگر آپ تب بھی نہیں کر سکیں تو سات دن کا یہ کہا گیا جمارات آپ جو کنکر مارتے ہیں ہچ کے دورا ان کنکروں کی تعداد سات ایک کو مرنے کے لئے ماں کے پیٹ میں سات ماں میں بچے کے عزا میں ہر طرح کی تقمیل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد پھر اس میں پختگی آتی ہے یہی وجہ کہ سات ماں سے پہلے کا بچہ جو ہے وہ بہت کم ہی بچتا ہے اور فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کا بولو سات کالیمہ شہادت کے سات حصے کیے جاتے ہیں سات کہتے ہیں کہ الفاظ ہیں اب آپ لا کو اور اللہ کو الفاظ نہ مانیں حروف کہہ دیں لیکن ان کے چونکہ معانی ہے اس میں سات لا الہ اللہ محمد رسول اللہ سات وہ اس طرح سات کہتے ہیں جہنم کے دروازوں کی تعداد ساتھ لہا سماتو ابو عابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار اللہم آجرنی میرے نار جو ہے وہ صرف سات بار ہی پڑھا ہے کتہ جب مو مار جائے کسی برتن میں تو اسے سات بار دھویا جائے ایک بار مٹی کے ساتھ سات بار کا حضور نے حکم دیا درد کی جگہ ہاتھ رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہوگا سات بار پڑھو مسلم شریف میں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجدو و احاضر سات بار پڑھو قرآن مجید کی سات منازل ہیں صحابہ کرام جو پڑھا کرتے تھے ایک دن میں ایک منزل سات دن میں قرآن مجید مکم قرآن جو ہے وہ سات کی رات پر اترا ہے انہازل قرآن انزل على سبعت احروفن یہاں احروفن کا مطلب حرف نہیں یعنی سات ترہ سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں سات اجوا خجوریں کھا کر خود کو جادو سے بچاؤ بحاری اور مسلم میں ہے من تسبحا کلا یومن بے سبعن سبتاماراتن عجوتن جس نے ہر یوم صبح کی کس طرح صبح کی کہ اس نے سات اجوا خجوریں جو ہیں وہ کھائیں تو اس دن اسے جادو جو ہے وہ نقصہ نہیں بچائی تو وہاں بھی تعداد حضور نے سات رکھی اجوا خجوروں کے نظر اتارنے کے لیے مرچے لائی جاتی ہیں تو ان کی تعداد بھی سات ہوتی ہے رینبو میں جو کلرز ہیں ان کی تعداد بھی سات ہے آئیزاک نیوٹن ایڈنیفائید دا سیون کلرز آف دا رینبو یہ کہا جاتا ہے نا سر میں سات سراخ ہوتے ہیں دو ناک کے دو کان کے دو آنکھوں کے چھے ہوگئے یہ موں کا ایک سات انسان کی گردن کی جو ہڈی ہے نا اس میں سیون سرویکل ہوتے ہیں انسان کی جلد کے سیون ہی لیئرز ہوتی ہیں یہ دو اوپر ہیں اور پانچ انرز ہیں عام طور پر کانٹیننس جو ہیں ان کی تعداد سات ہی ہے اس میں نوٹھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ یہ الگ الگ کریں تو سات عام طور پر سمندر سات ہیں عام طور پر جو عجوبے ہیں وہ سات ہی ہیں بنیادی پرانے اور مشہور یہ ہی ہے کہ صحاب القحف جو تھے ان کی تعداد جو ہے وہ سات نفاق فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنے کی جو ترغیب قرآن مجید میں دلائی گئی ہے وہاں کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں سات خوشے سات سورہ یوسف میں بادشاہ نے خواب دیکھا تھا آپ سورہ یوسف اگر پڑھیں تو کیا دیکھا تھا اس نے کہ سات موٹی گائیوں کو سات پتلی گائییں کھا رہی ہیں سات یوگا میں انسان کی باڈی میں انرجی کے سیون سینٹرز ہیں یہی بتلایا جاتا ہے اب ایک روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو آسمان سے جو کھانا آیا تھا اس میں سات روٹییں تھی امریکہ کے اندر ایریہ کورڈ کے بعد سات نمبر رکھیں ریزن انہوں نے یہ بتائی ہے کہ یہ انسان کو جلدی یاد ہو جاتے ہیں تو ہر مذہب کے اندر سات عدد جو ہے نا سات کا عدد یہ اس کا ذکر ہے ہندووں میں سات جنم بولے جاتے ہیں اور ہندووں میں جب شادی ہوتی ہے تو آگ کے پھیرے لگاتے ہیں تو سات تو شادی پکی ہو جاتی اور پنجابی میں جب بولتے ہیں کسی کو او جی ست بسم اللہ جی سات پنجابی زبان اس مذہب میں بھی اور عیسائیت میں اور یہودیت میں بھی سات کا عدد جو ہے وہ مقدس سمجھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سات کا جو عدد ہے یہ تکمیل حفاظت اور آرام کا نمبر ہے ایک کتاب ہے The Secret Doctrine اس میں لکھا ہے کہ سیمن میجیکل اور متبرک نمبر ہے اور اس میں بہت خفیہ جو ہیں اسے یہ درطاقتیں تو سات عدد کو پرائنگ نمبر کہتے ہیں میں نے جب یہ پڑا پھر مجھے یاد آیا دیکھئے بزرگان دین شوٹ بتائیں گے اور اس دور کے حساب سے بتائیں گے تو مجھے سمجھائی کہ ہمارے باوہ جی سید احمد ولی ملک والوی رحمت اللہ علیہ سات کیوں بولتے تھے کہ سات مرتبہ پڑھو اور بسم اللہ بھی سات بڑھو آپ ایک دروش شریف پڑھنے کو بتایا کرتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروش شریف حضرت خدیر علیہ السلام کو دیا تھا بتلایا تھا تو خدیر علیہ السلام نے آگے پھر جس جس ولی سے ان کی ملاقات ہوتی تھی یہ دروش شریف یہ دروش شریف تو شیخ سید حاجی احمد ولی رحمت اللہ علیہ آپ بھی بتاتے تھے وہ دروش شریف سب سن لیجی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد عبدکا ورسولکا ونبیہ الامی وعلا آلہ واسحابہ وصل آپ فرماتے تھے کہ اسے سات بار پڑھنا ہے اور سات بار ہی سات بسم اللہ الرحمہ الرحیم پڑھنے ہیں میں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جب بھی ان کے وضائف پڑھتا ہوں تو سات بار سات بار پڑھنے سے کم از کم فائدہ کیا ہوگا آپ کو ستر گناہ معاف ہوں گے ستر درجے بلند ہوں گے ستر نیکیاں نام آیا مال میں لکھی جائیں تو ہمارے بابا جی نے اس طرح بتایا ہے بسم اللہ الرحمہ الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد نبدکا ورسولکا ونبیہ الامی وعلا آلہی واسحابہی وصل اس طرح سات بار پڑھنا ہے اللہ اکبر کیا بات تھی ان بزرگوں کی ہم یہ تحقیق جب بزرگوں سے ہٹ کے پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں اور جب ہم ان تحقیقوں میرا کیا ہے کہ میں ان تحقیقوں پڑھنے کے بعد پھر اپنے بزرگوں کو پڑھتا ہوں اپنے اولیاء کو پڑھتا ہوں مہران ہو تو دیکھو جو چیزیں یہ بتا رہے ہیں وہ ہمارے بزرگ ہمیں سادہ طریقے سے بتا کے چلے گئے تیسرا کلمہ سید شیخ احمد ولی ملک والوی رحمت اللہ علیہ تیسرا کلمہ جو ہے وہ بتاتے ہیں ہمارے خاندان میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمہ نے رہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الا علیہ العزی بس سمجھ لیجئے کہ حکیموں کی زبانوں میں جیسے یہ ایک مجو نہیں ہے ایک زبردست نسخہ ہے نسخہ کیمیاں ہی سمجھ لیجئے اس کا ہر لفظ اور ہر حصہ پانچ حصے بنتے ہیں پانچ کلمات بنتے ہیں اور کباب بسم اللہ الرحمہ نے رہیم تو میں آپ کو بتا چکا اب آپ آگے سن لیجئے ہمارے بزرگ جو بتلاتے ہیں میں پھر آج کی جنریشن کو ان کے ذوق کو بڑھانے کے لیے پھر میں باقی چیزیں کٹھی کر کے لے آتا ہوں تاکہ ہم کو معلوم ہو یا وہ چار سو سال پہلے انہوں نے بات بتا دی سادہ طریقے سے اب یہ تیسرا کلمہ دیکھیں میری فیملی بھی اللہ کے فضل و کرم سے رات کو سونے سے پہلے پڑھتی میں نے بچیوں کو بھی لگا دیا کہ بیٹے کم از کم سو بار پڑھنا ہے اور حضر رحمت اور میرے بھی پڑھ رہے ہو تیسرا کلمہ جو ہے یہ بڑا ایمپورٹڈ ہے پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پانچمہ کلمہ چھٹا کلمہ یہ بزرگوں نے ہم پر احسان کیا ہے کہ بیسیوں احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے ایمپورٹنٹ کلمات کو جڑ دیا اب آپ ان کو بیدت کہیں گے پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ جو یہ بیدت کیوں حضور کے دور میں تو نہیں تھے اس طرح جوڑ کے جی پہلا کلمہ دوسرا کلمہ لیکن بجائیں اس کے کہ ہم بزرگان دین اولیاء کرام آہمہ کرام ان کا احسان تسلیم کریں ہم نے بیدت بیدت کا شور مجھا دی لیکن اب خیر بیدت ختم ہوگی ہے اب تو حرام حرام بھی نہیں رہا جن لوگوں نے بیدت کا چکر چلایا ہوا تھا وہ گورنمنٹ نے تو اب حرام کو بھی حلال کر دیا ہے تو اس لیے پرشان انہیں کی ضرورت نہیں ہے پھر واپس پلٹ آئیے اولیاء کرام کے پاس تو یہ تیسرا کلمہ کتنا بڑا انہوں نے احسان کیا ہے کہ وہ تیسرا کلمہ بنا کر ہمیں مختصر کر کے بتا دیا جو اسے پڑھو یقین جانی آپ اس کی اہمیت جان لے گے تو آپ کو بزرگوں کے آگے سر جھکانا پڑے گا مختصر طریقے سے وہ ہمیں چیز سمجھا دیتے تھے اب اس کی اہمیت کیا ہے مسلم شریف ترمزی شریف یا فضائل ذکر کی کوئی بھی کتاب ملتی ہے آپ کو تو پڑھئی ہے میں برکت کے لیے چند احادیث مبارک آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں سامورہ بن جندب سے روایت ہے قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام علی اللہ تعالی عربون اللہ تعالیٰ کو چار کلمات بڑے پسند ہیں محبوب ہیں لا یدر کا بے یہ ہنہ بتاتا بھئی کسی طرف سے بھی شروع کر لو کوئی پرابلم نہیں ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرے کلمے میں ہیں یہ احب الکلام علی اللہ اب دوسری حدیث سنجی انا ابھی مالک اشری سے ہے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتہور شطر الایمان والحمدللہ تملو المیزان الحمدللہ جو ہے یہ وزان کو بھر دیتا ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُللَّهِ تَمْلَعَنْ اَوْ تَمْلَهُ مَا بَيْنِ سَمَا بَاتِ وَاللَّا جب تم نے سبحان اللہ اور والحمدللہ بولا تو زمین و آسمان کے ماں بین جو ہے اس نے بھر دیا ابھی پورا تیسرا کلمہ نہیں ہوا آپ نے صرف سبحان اللہ والحمدللہ کہا ہے تو دیکھئے بات کہاں تک چلی گئی ہے انجابے رضی اللہ تعالیٰ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ یہ ترمیزی شریف میں ہے کہ جس نے کہا سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ ابھی تیسرے کلمہ کے پہلے دو ہی ہیں سبحان اللہ وَالْحَمْدُلللہ وَبِحَمْدِهِ سَمِنِ تو غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ بھئی ایک خجور کا درخت جو ہے وہ لگ گیا اب ذرا پیام سن لیجئے تیسرا کلمہ ممولی نہیں ہے ہمارے باوہ جی جو اس علاقے میں گجرات منڈی بہودین یہ سارا گوندل بار یہ چوڑ دیرہ یہ بھیرا یہ سارا ان لوگوں کو جو تیسرا کلمہ بتا گئے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر تھی حدیث مبارکہ کے اوپر اب ذرا ایک بات سن لوں یہ تیسرا کلمہ آپ کو سپیشل میسج بھیجا ہے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کہیں گے وہ کیسے تو میں یہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں یہ بھی ترمیزی شریف میں ہے یہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لَقِیتُ عِبْرَاہِمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مراج کی رادمہ ابراہیم علیہ السلام سے ملا انہوں نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام بول دو جب جاؤ گے تو وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ تَيِّبَةُ تُتُرْبَتِ ان کو یہ بتانا کہ جنت کی مٹی اہ اللہ اکبر پکی سا پانی میٹھا وَأَنَّهَا كِي آنٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا اب ذرا بتا دی کہ یعنی وہ جنت کی زمین بالکل یوں لیولڈ ہے تو وَأَنَّ غِرَاسَهَا اس کے درخت کیا ہیں سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَقْبَرَ یہ اس کے درخت ہے کیا مطلب یعنی جب تم نے یہاں تیسرے کلمے کے پہلے چار کلمات پڑھ لیے تو ادھر درخت لگنے شروع ہو جائیں تو مسلمانوں یہاں امریکہ میں تو فلوریڈا میں جائیں یا یہاں لیں تو جو اصل صحیح خجور کا درخت ہوتا ہے نا سو ڈالر سے لے کے پانچ سو ڈالر تک ہوتا ہے تو آپ لوگ سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَقْبَرَ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ جنت میں اپنے نام کے درخت لگاتے جا رہے ہیں اللہ اکبر جللہ شانو اب دیکھئے کہ تیسرے کلمہ کا آخری حصہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بزرگوں کا احسان ماننے کے بجائے ہم نے لوگوں کو متنفر کیا بدد بدد کیا گئی اب تیسرا کلمہ انہوں نے جوڑ کے دے دیا نام کو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اب یہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب موسیٰ رضی اللہ تعالی انہوں کی اطورٹی پر یہ حدیث مبارکہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عَلَا عَدُلُّكَ عَلَا قَنْزٍ مِنْ قُنُوزِ الْجَنَّتِ کہ ہم میں تجھے ہے بتلاؤں نہ آگا نہ کرو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے پر رزگی یا رسول اللہ فکل تو بلایا رسول اللہ میں نے رزگی یا رسول اللہ ہاں کیوں نہیں تو فرمائے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو آپ کے تیسرے کلمے میں کتنی چیزیں شامل ہو گئی آخری لائن جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ رزگی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ تو فرماتے ہیں کہ سورج جب چمکتا ہے نا میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں سورج چمکتا ہے تو نیچے چیزیں آتی ہیں نا سب پہاڑ آتے ہیں پہاڑوں میں سونا ہے چاندی ہے زیورات ہیں ہیریں ہیں ساری چیزیں پانی ہے درخت ہے یہ مکان آتا ہے زیادہ محبوب مجھے یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہمارے حضور کو جب یہ محبوب ہیں تو اولیاء کو محبوب کیوں نہیں ہوں گے وہ پھر کیوں نہیں بتائیں گے وظیفہ اپنے موریدین کو اہمیت سندے جائیے کیونکہ اگر میں اتنا کہہ جاتا کہ سید شیحمد ولی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیسرا کلمہ ساتھ بار پڑھا کرو میں نکل جاتا ہوں گے تو اس دور میں تو مسلمان کم تھے علم کم تھا لیکن آپ کے پاس تو علم زیادہ ہے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے اور آج زیادہ ضرورت ہے کہ اہمیت اور بڑے اس چیز کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے من صبح اللہ حفی دو برے کل صلات سلاسوں و صلاتین جس نے ہر نماز کے بعد صبح اللہ پڑھا یعنی سبحان اللہ و حمد اللہ پڑھا تیتیس مرتبہ یعنی الحمدللہ و قبر اللہ یعنی اللہ اکبر اس نے پڑھا تیتیس مرتبہ اب ایک بچ گیا ہے یہ تو نائنڈی نائن ہو گئے تو وہ قالا تمام المیع تمام المیع کیسے کرے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شین قدیب یہ کہہ کر اس نے اس کو سو پورا کر دیا تو غفرت خطا یاہو و ان کانت مثل زبد البحر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو خدا تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اللہ اکبر جللہ شکل یار خدا کی قسم ان ولیوں پہ اس لئے فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں اکل مند لوگ انہوں نے بہت احسانی بڑا کیا وظیفہ ورد دم اس کا نام لے کے جو انٹرسٹڈ چیزیں تھیں الفاظ تھے وہ دیکھا یہ پڑھا کر دے وہ کسی بہانے تو اس کا عادی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کو احب الکلام یلاللہ بڑے محبوب ہیں اللہ کو بھی یہ کلام اللہ اکبر جللہ شکل ان اللہ اصطفہ من الکلام اربعن یہ مسند امام احمد میں ہیں اللہ تعالیٰ نے چار کلامیں سے چار کلام جو ہیں کلمات انہیں چن لیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ اللہ والا اکبر انہیں چن لیا ہے اس کے پیچھے بڑی لمبی ہسٹری ہے یہ مت سمجھئے گا کہ تیسرا کلمہ نو ہے بڑے بڑے انبیاء کرام کی روحانی طاقت اس کے ساتھ شامل ہے لیکن آپ کو اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کلمات قیامت کے دل ڈھال ہوں گے دوزخ سے آپ کے لئے تو قدیم ہوں یا جدید ہوں سب اولیاء کو سب اولیاء لوگوں کو خلاصہ بتا دیتے تھے وضائے بتاتے ہوئے تفصیل سے احادیث اور تجربے مشاہدات کم بتاتے تھے کوئی خلیفہ ہوتا تھا تو اسے چیزیں بتا دیتے تھے ہمارے بابا جی سید شیخ احمد ولی رحمت اللہ علیہ آپ نے تیسرا کلمہ جو ہے یہ جتنے مریدین تھے چوڑ دھیرہ میں تھے یا باہر سے آتے تھے خاص اسے پھر بتاتے تھے اسے پرط الفاتحہ ایک اور وظیفہ جو ہمارے خاندان میں چلتا آ رہا ہے سید شیخ احمد ولی قادری بغدادی سمہ ملک والی وی رحمت اللہ کہتے تھے کہ اسے روزانہ کم از کم سات بار بما بسم اللہ الرحمہ نے دیتے بسم اللہ پہ بہت زور دیتے ایک سات بار ایک بسم اللہ کم از کمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سات پڑھنا ہے اور سات بار پڑھنا ہے یہ واحد سورہ ہے جو دو برتبہ اتری ہے نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کے علامہ فاتحہ جو ہے یہ جب تم پڑھو گے تو ہر ایک سے بچا جا سکتا ہے سورت الفاتحہ منتر بھی ہے ہمارے صحابہ کرام اسے پڑھتے تھے اگر کسی کو ڈنک لگ جاتا مسلمانوں بزرگوں نے یہ فاتحہ تمہارے گھر میں داخل کر دی تھی کھانے سے پہلے پڑھو تم پھر بدد کے چکر میں پڑھ گئے تولیہ صوفیہ کو چھوڑ کر اب سوہو ارے لوگ وہ جو بدد بدد کر رہے تھے وہ اب حرام پہ نہیں بول رہے کہ بھئی آگے تو بدد چھوڑی چھوڑی بدد میں شور برپا ہوتا تھا تو اب تو اس ملک میں حرام کام ہو رہے ہیں اب کدھر گئے وہ لوگ ڈر گئے لوگ چونکہ جنگلوں سے گزرتے تھے جنوں سے ڈر رہتا تھا ہندووں کے ساتھ رہتے تھے جادو کا ڈر رہتا تھا تو وہ تو آپ ان کو وظیفہ بتاتے یہ آپ سب لوگوں کے رئے بھی ہے سورة الناس سورة الفلق سورة الاخلاص یہ تینوں سید احمد ولی رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کیونکہ یہاں زیادہ تر جادو کا بڑا اثر رہتا ہے سری لنکہ کے اندر مسلمان جب جاتے ہیں تو زیادہ تر ان کے اوپر دوسرے جادو کرتے رہتے ہیں ادھر بزنس ہی یہ چلتا ہے تو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے کہ اس وقت تو سارا برابر تھا تو وہ جادو کا ہر وقت ڈر رہتا تھا شیطانوں کا ہر وقت ڈر رہتا تھا تو وہ وظیفے کے اندر یہ ضرور بتاتے تھے سورة الناس سورة الفلق سورة الاخلاص تو ہمارے بابا جی بتاتے تھے سب کو جو مسلمان تم نے سات بار پڑھنا ہے سب کو اور ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی ہے جتنی بار اسے پڑھنا ہے یہ لازمی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورة الاخلاص سورة الفلق اور سورة الناس تینوں کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے پڑھ کے یوں پھونک مار کے یوں اپنے پوری جسم پہ پھر لیتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا اللہ تعالی نے سورة الناس اور سورة الفلق نازل فرمائی آپ کے بال مبارک پر ہوا اور گیارہ گرہیں لگا دی گئی تھی گیارہ گرہیں اب آپ پڑھتے جاتے تو ادھر دونوں سورة جو ہیں وہ ختم ہوئی ادھر جادو ختم سورة الفلق کی پانچ آیات ہیں اور سورة الناس کی چھے آیات ہیں چھے اور پانچ گیارہ تو بال کے اوپر گیریں بھی گیارہ تھی ادھر آپ ایک ایک پڑھتے جاتے ادھر ایک کی گیرہ کھلتی جاتے اس لیے ہمارے بابا جی مسلمان چونکہ رہتے ہی جادو گرہوں میں تھے یہ زیادہ در مسلمانوں پر کرتے رہتے ہیں ہی لوگ تو وہ فرماتے تھے سورة الفلق سورة الناس یہ تینوں تم نے پڑھنی تو آپ لوگ اسے ترتیب سے پڑھئے گا سورة الاخلاص پہلے پھر قلعہ عزب ربی الفلق پھر قلعہ عزب ربی ناس ایک اور دعا جو ہے وہ آپ کے وظائف میں میں نے پڑھی وہ دعا بڑی مشکل ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ دعا آپ اپنے خاص بندوں کو جو علماء ہوتے تھے جو حافظ ہوتے تھے انہیں بتاتے ہوں گے وہ دعا کیونکہ دعا ذرا طویل ہے یہ دعا پڑھنے والے تھا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر ہوتا ہے میں پھر اسے ڈھونڈنے لگا کیونکہ اکثر ہو لیا کرام جب کوئی بات بتاتے ہیں یہ ہم وظیفہ بتاتے ہیں تو اگلے فوروں نے اتراز کر دے یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے اگلے کو بھی نہیں پتا ہوتا تو یہ بندہ اس وقت اس کو گمراہ کر چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کو جواب ہی نہیں ہے وہ کہاں ہمارے پاس آئے گا کہاں پوچھے گا کہاں ملے گا بہت کی بات ہے میں نے پھر اسے ڈھونڈا اس وظیفے یہ وظیفہ مجھے ابن ماجہ میں یہ مل گیا یہ پوری ایک حدیث ہے حدیث نمبر 1344 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تحجد کے وقت پڑھتے تھے اب آپ اس سن لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو اولیاء کی نظر جو ہیں وہ کتنی دور ہے وہ احادیث مبارکہ کو جانک ہے ہم میں برگت کے لیے سے پڑھ دیتا ہوں یاد تو آپ کو نہیں ہوگی ایک دم سے اس لیے آپ ابن ماجہ میں سے جا کے دیکھ لیجئے اللہم لکل حمد انت نور السماوات والارد ومن فیہن ولکل حمد انت قیام السماوات والارد ومن فیہن ولکل حمد انت مالک السماوات والارد ومن فیہن ولکل حمد انت الحق ووعدو کا حق وقولو کا حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد حق اللہم لکا اسلامتو وبکا آمنتو وعليک توکلتو وعليکا انبتو وبکا خاسمتو وعليکا حاکمتو فاغفر لي ما قدمتو وما اخرتو وما اسررتو وما علنتو انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انتا ولا الہ غیرکا ولا حول ولا قوة الا بکا اور بھی بہت سارے وظائف ہیں ان کی طرف سے جو ہمارے خاندان میں پڑھے جاتے ہیں جب آدمی دلچسپی لیتا آتا ہے تو ہم اسے بتاتے جاتے ہیں آپ کے میں نے گوش گزار کر دی اب آجائیے تعلیمات کی طرف جو میرا اصل فوکس ہوتا ہے اسلام چند رسومات کا نام نہیں ہے دنیا کے سامنے اس کو بنایا جا رہا ہے بڑا پائسہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ صرف چند رسومات کا نام رہ جائے جیسے دوسرے مذہب ہیں اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے یہ واحد مذہب ہے جس نے اٹھنے والی سوچیں لڑنے والی فوجیں معاشرے کے غم یا موجیں سب پہ گفتگو کی ہے اور جواب دیا ہے یہ اکرام اور صوفیہ اکرام نے اپنی زندگی میں لوگوں کو ان کی بہتری کے لیے روحانی مذہبی اور معاشرتی عمال بتائے تو یہ یاد رکھئے گا جتنے لوگ سن رہے ہیں ہر سچا آدمی حقیقت ہی بتاتا ہے اور یہ یاد رکھیں حقیقت نہیں بدلتی صرف انداز بدلتا ہے زبان بدلتی ہے بندہ بدلتا ہے حقیقت وہی رہتی حقیقت نہیں بدلے گی آپ نے قرآن پڑھا ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہو کموں پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے ہیں اسی طرح سنتے ہیں اب اپنے قرآن پڑھا ہو تو جو زیادہ تر انبیاء کے نام ہم جانتے ہیں ان کا پیام سیمی ہے جی ایمن کے الفاظ تک ملتے ہیں حتیٰ کہ الفاظ تک ملتے ہیں میں کچھ مثال دے دوں کیونکہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ حقیقت نہیں بدلتی تو یہ نہیں آدمی کہی یہ بات تو میں نے پہلے بھی سنی ہے جو بھی آئے گا سچا آدمی آپ دیکھئے ذرا نو علیہ السلام آدمی سانی ہے سورہ شوارہ آیات نمبر ایک سو چار سے ایک سو نو تک جملے سنیئے گا لفظوں پر غور کیجئے اور میسیج پر اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ نُوحٌ عَلَا تَتَقُنْ اِنِّي لَكُمْ رَسُولُونَ مِنْ فَتَّقُ اللَّهَ وَعَتِيُونَ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِنْ نو علیہ السلام نے جب کہا ان سے ان کے بھائی نو نے اَلَا تَتَّقُنْ پر اس گاری اختیار کرو اِنِّي لَكُمْ رَسُولُونَ مِنْ میں امانتدار پیبر ہوں تمہاری طرف اللہ سے ڈرو میری عطاعت کرو میں تم سے پیسے نہیں مانگتا عجرت نہیں مانگتا میری عجرت اس رب پر ہے جو جہانوں کو پاننے والا ہے ٹھیک ہے؟ اچھا حود علیہ السلام نے سیم الفاظ سیم پیام ایک سو چوبیس سے لے کر ایک سو ستائیس نمبر آیا تک اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ حُودٌ عَلَا تَتَّقُنْ اِنِّي لَكُمْ رَسُولُونَ مِنْ فَتَّقُ اللَّهَ وَعَتِئُنْ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ عَجْرِنْ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ سیم سالح علیہ السلام نے آیات نمبر ایک سو بیالیس سے لے کر ایک سو پیانتالیس سورة شوارہ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صَالِحْ أَلَا تَتَّقُنْ اِنِّي لَكُمْ رَسُولُونَ مِنْ فَتَّقُ اللَّهَ وَعَتِئُنْ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ عَجْرِنْ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ لُوتْ عَلَىٰ السلام ایک سو ایک سٹھ سے لے کر ایک سو چونسٹھ تک سورة شوارہ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوتُنْ عَلَىٰ تَتَّقُنْ اِنِّي لَكُمْ رَسُولُونَ مِنْ فَتَّقُ اللَّهَ وَعَاتِئُنْ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِمْ عَجْرِنْ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ شوارب علیہ السلام ایک سو ستتتر سے ایک سو اسی تک سورة شوارہ اِذْ قَالَ لَهُمْ شَعِبٌ عَلَىٰ تَتَّقُنْ اِنِّي لَكُمْ رَسُولُونَ مِنْ فَتَّقُ اللَّهَ وَعَاتِئُنْ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِمْ عَجْرِنْ اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ جملے وہی اور پیام بھی ایک اللہ سے درو میری پیانوی کرو پھر بعد میں ان کو بتلاتے کہ کون سی برائی معاشرہ جو ہے وہ تباہ کر رہی اب لا الہ الا اللہ دیکھ لیجی یہ جملہ سارے انبیاء میں سے میں ایک ہی پیام ہے سب انبیاء نے دھرا ہے اللہ خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِ عِلِهِ أَنَّهُ لَا لا الہ الا اَنَا فَابُدُونَ سورة انبیاء ہے تو ایک ہی میسیج سب نبیوں کو دیا تو اس لیے آپ جب سنتے ہیں یہ فلانے یہی کہا ہے یہ انہوں نے بھی یہی بولا حقیقت ہے اور وہ حقیقت ہر ایک سے ہم ہی بولے گا پس یہ ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ میں ہے وہ بندے سے ہم نہیں ہیں جی اس کا انداز جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے وقت اور ہے تو اہم چیزیں دھوڑائی جاتی ہیں سورة الفاتحہ آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہو سین سورہ الرحمان کے اندر ایک ہی اہم جملے کی تقرار ہے فَبِئَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَسِبَانَ تو معلوم ہوا اہم چیز ہر اہم نے ضرور بیان کی ہے یہی وجہ ہے کہ اولیاء و صوفیاء کی باتیں آپ کو ملتی جلتی نظر آتی ہیں ہمارے باوہ جی کی تعلیمات کے اندر ایک چیز یہ چونکہ تصوف سے تعلق رکھتی ہے اس لیے میں چند بیان کر رہا ہوں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں واقعی دور بھی باتیں ہیں ان کی بہت فرماتے تھے کم کھاؤ تاکہ روح کو بھی غزہ ملے میں اب اس چیز کو سوچنے لگا کہ کم کھاؤ تاکہ روح کو غزہ ملے خلاصہ یوں ہے اس کا کہ میدے میں کھانا کم ہو تو دل میں روحانیت زیادہ ہوتی ہے فرماتے ہیں بھرنا ہے تو دل کو بھر دماغ کو عشق اللہ اور فکر اللہ سے بھر تم کھانے کے لیے اللہ سے دور نہ جاؤ کیوں یہ اس کی صفت ہے اس کا اعلان ہے تو جب سارا رزق اس کے پاس ہے تو تم اس کی طرف دوڑو نا اگر اللہ سے دور ہوئے تو روح اور جسم دونوں کے رزق سے دور ہو جاؤے اور اگر اللہ کے قریب ہو گئے تو پھر روح کا بھی رزق ملے گا جسم کا بھی رزق ملے گا اور روح کا رزق ہم لوگوں نے بند کر دیا یعنی ہم ذکر نہیں کرتے اللہ کا تو جسم کا رزق داکٹر پھر بند کر دیتا ہے تو دونوں چیزیں ہم سے چھوڑ گئے کمال کی بات کر دیتا ہے تو یہی کا کم کھاؤ تاکہ روح کو بھی غزہ ملے تو اللہ کی طرف جب آپ بڑھیں گے اب دیکھئے اگر کوئی لنگر بانٹ رہا ہو اس کے پاس دیگ ہے وہ لنگر بانٹ رہا ہے تو آپ کدھر جائیں گے وہ جو لنگر بانٹ رہا ہے اس کی طرف بڑھیں گے نا تب ہی تو آپ کو چاول ملیں گے آپ وہ لنگر وہ بانٹ رہا ہے آپ بھاگیں واپس جائیں اپوسٹ سمت میں تو آپ کو لنگر نہیں ملے گا تو یہی ہمارے بابا جی فرماتے کہ واللہ خیر الرازقین وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا بھئی رزق اس کے پاس ہے اس کی طرف بھاگو تم آپوزٹ سمت میں بھاگتے ہیں تو ساتھا لفظوں کے اندر ہر چیز بتا دیا کرتے ہیں اللہ کا قرب مل گیا تو بینہ کھلائے پلائے بھی وہ تمہیں زندہ رکھ سکتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کیسا سبب پیدا کیا ہے بینہ کھلائے پلائے زندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین تین چار چار مہینے تک بینہ کھا ہے بینہ پیئے روزہ رکھتے تھے تو جب اللہ کا قرب آپ کو مل جائے گا پھر بینہ کھلائے اور بینہ پلائے بھی زندہ رکھ سکتا ہے آپ کو اختیاری بھوک انسان کی پاور ہے پھر سنیئے گا اختیاری بھوک انسان کی پاور ہے دوسری بھوک تو انسان کی ایمان بچین لیتی ہے نا اختیاری بھوک اختیاری بھوک کیا ہوتی ہے آپ کے ریفریجریٹر میں کھانا ہے لیکن آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس کو اختیاری بھوک کہتے ہیں اختیاری بھوک انسان کی پاور ہے جو اسے حقائق کی بلندیوں تک لے جاتی ہے حرام تو کھانا ہی نہیں حلال بھی اتنا کھاؤ کوتے لا یموت آج لوگ سمارٹ رہنے کے لیے کم کھاتے ہیں مگر ہمارے صوفیاء کے اندر تصوف میں کیا ہے ایک الگ سے ایک مکمل چپٹر ہے کم کھانا تھرس ڈے مارچ ٹونی ٹونی ٹوٹوزن ایٹین ہیلتھ ڈے نیوز اس کے اندر ایک مضمون تھا وان ٹو لیو لونگر ایٹنگ لیس اب دیکھئے نا ہماری محبت کا اندازہ لگائی یہ آپ کہ یہ تھرس ڈے مارچ ٹونی ٹونی ٹوٹوزن ایٹین ہیلتھ ڈے نیوز کی اندر بات آئی تو واہ بھائی بڑا عالم ہے جو جو بتا رہا ہے یار سیم بات تو بزرگ بتا گے بھائی اس منٹالیٹی کو چینج کرنا ہے ہمیں اپنے بزرگوں سے وفاتار ہونا ہے یہ سائنس الڈٹ سکس میئی ٹوزن سکسٹین میں ایک مضمون تھا ایٹنگ لیس ایٹنگ لیس ایمپروف موڈ سلیپ ایون ڈیفینڈ اگینس ایج ریلیٹی ڈیزیزز دوز ریویچ دو باری اب میرا یہ دل نہیں کرتا ہے یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی میں مسلمانوں پہ فخر کرتا ہوں کہ وہ اپنے بزرگوں کی باتیں مانیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچارہ ہٹ گیا ہو تو چلو یہ بات بتا کے بھی اس کو پھر سے جوڑ دیا جائے تو مسلمانوں بزرگوں نے جو کہا ہے اور بزرگ وہی کہتے جو اللہ اور اس کا رسول کہتے ہیں وہ کوئی علاقے سے لے کر نا وہ ہندووں کی طرف سے نہیں آیا ہوتے نعوذ بلا سید شیعہ حمد وری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خموشی کی آواز بولنے سے بھی زیادہ اونچی ہوتی ہے سب سے مشکل کام خموش رہنا ہے حالانکہ اسی میں آسانی ہے آپ نے فوراں بول دیا تو آپشنز ختم ہو گئے آپ کے پاس بات چیر ہو رہی ہوتی ہے کوئی آدمی آپ کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے آپ ترکی بات ترکی جواب دیتے جا رہے ہیں آپ کے پاس آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں خموشی سوچنے کا موقع دیتی ہے بہتر سوچ نہ بھی دے نالج کم ہے مطالعہ کم ہے اکل کم ہے بہتر سوچ نہ بھی دے تو خموشی جو ہے وہ بتر حالات سے تو آدمی کو گزار دیتی ہے آگے سے چلو نکل جو بتر حالات تو نہ آئیں ہمارے بابا جی شیعہ حمد ولی فرمایا کرتے تھے بولو جب قرآن پڑھنا ہو پڑھانا ہو دین سیکھنا ہو دین سکھانا ہو گواہی دینی ہو یا تسلی دینی ہو تو بولو صلح کے لیے بولو حق کے لیے بولو ورنہ خموش رو اولیاء اور صوفیاء کی معاشرے میں مقبولیت کی وجہ یہ بھی ہوتی تھی وہ بولتے کمتے سنتے زیادہ تھے ہر ایک آدمی ان کے پاس آ کر اپنی سناتا تھا وہ سب کی سنتے تھے یہ بھی ان کی مقبولیت نوجوان جو میری تقریر سن رہے ہیں اور جو میری بیٹییں سن رہی ہیں اس عمر کی جو ہیں انہیں میں بتوں آپ کسی دن بوڑے بندے کے پاس بوڑی عورت کے پاس بیٹھ کر اس کی سٹوری سنو مشکل تو بڑا ہے اوہ یار چھوڑو یار بوڑوں کے پاس کیا بیٹھنا نہیں تم ان کے پاس بیٹھ کر ان کی سنو تم پاپلر ہو جاؤ گئے وہ ان کی دعائیں ملیں گی تمہیں میں نے اپنے مرشد کو دیکھا ہے حسپا کی اولاد سے صحیح رضا شاکلانی کلندر رحمت اللہ آلہ ہے جن کو گھر والے نہیں پوچھتے تھے معاشرے نے ٹھکرا دیا تھا دانت ٹوٹے ہیں آواز صحیح نہیں نکل دی ان کو پاس بٹھا کی ان کی باتیں سنا کرتے تھے ایک دن ان کے بیٹے نے کہا ان کے سب زیادہ سب سویرزر لینڈ رہتے ہیں میں ان کے پاس سویرزر لینڈ گیا تو مجھے وہ بات سنا رہے تھے لیکن میں نے اپا جی سے کہا اپا جی اے نہ تو صحیح طرح سے بولتا ہے آپ اس کو کیوں بٹھا لیتے ہیں پاس کہنے لگے اس کی آواز بڑی اچھی ہوتی تھی اس کے اب دانچ ٹوٹ گئے ہیں کوئی اس کی آواز سنتا نہیں ہے میں پاس بٹھا کے سنتا رہتا ہوں یہ ہیں اولیاء اکرام تو مقبولیت کی ایک ریزن یہ بھی تھی میری یہی عادت ہے میں کسی ملک میں جاتا ہوں یا کہیں بیٹھا ہوا ہوں تو میں بوڑے آدمی کے پاس بیٹھتا ہوں بوڑے سے مراد یہ نہیں کہ وہ بودھ بودھا تھا یعنی بڑی عمر کا جو ہوتا ہے اس کے پاس تجربہ بڑا ہے اس سے دعائیں ملیں گی اور یہی میں اپنی وائف کو کھا گرتا ہوں کہ بھئی جو بھی مسجد میں آتا ہے جو بوڑی عورتیں ہیں تم ان کے پاس بیٹھو ان سے تجربہ ملتا ہے دعائیں ملتی ہیں بولو کم سنو زیادہ تو یہی ہمارے بابا کھا گرتے ہیں تو ایک اور بات جو سیدہ ولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونا کم ہے اب آپ گئیں گے جی تو سب کہتے ہیں تو میں نے کب کہا ہے آپ کو یہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حقیقت جو ہوگی وہ ہر بندہ منشن کرے گا لیکن اس کا علاقہ جدہ ہے اب میں بیان کر رہا ہوں میں امریکہ میں ہوں میں یہاں ہوں میرے بندے دوسرے ہیں ہر ایک کا فرض ہے ہر ایک نے وہ بات آگے پوچھا نہیں جس طرح فیکٹری آفیس آپ کو چھٹی دیتا ہے ایسے ہی اللہ تعالی نے نیند بھی دی ہے آپ کو جس طرح چوبیس گھنٹے کام کرنا نقصان دے ہے اسی طرح زیادہ سونا نقصان دے ہے چھٹی بھی ضروری ہے سونا بھی ضروری ہے مگر چھٹیاں زیادہ کریں گے تو نقصان ہوگا زیادہ سویں گے تو بھی نقصان ہوگا سوتے ہوئے آدمی کی سانسیں زیادہ چلتی ہیں اس لئے اس کی عمر کم ہوتی سانسیں کم ہوتی جاری صرف اتنا سو ازا کی تھکاوٹ اتر جائے نہ کہ ازا کی روٹین ہی ختم ہو جائے تو سید شاہمد ولی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہتے تھے رات کو کم سونا نید کو ترک کرنا یہ بہادروں کا کام ہے ان کی بات غلط نہیں تھی سید شاہمد ولی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ بتائی جو معاشرے کے لئے زبردست آپ فرمایا کرتے تھے اپنا باتن ظاہر سے بہتر رکھو امدہ لباس میں ملبوس مہنگا جوتا مہنگی گھڑی امدہ خشبو لگائے ہوئے ایک آدمی ظاہر کو بہترین بنائے ہوئے پبلک میں کھڑا ہے اور ایک بزرگ کو گالی دے دیتا ہے تو اندر کی گندگی نے اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کا بٹھا بٹھا کے رکھ دیا اگر ظاہر باتن سے زیادہ ہمیت رکھتا نہیں ہے تو پھر بتاؤ بادشاہ امراہ اولیاء کے دروں پر کیوں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں باتن جو ہے اس کا صاف کرنا ظاہر سے زیادہ ہمیت رکھتا ہے بادشاہوں کا ظاہر تو بھرٹ ٹھیک ہوتا ہے مہنگا لباس پہنا ہوتا ہے ہیرے جوارات پہنے ہوتے ہیں لیکن سر جھکاتے ہیں ان کے آگے جنہوں نے اپنے باتن کو پاکر لیا ہے شرک کینا بغض حسد لالج تکبر بدخیالی بے توکلی یہ سب باتنی گندگیے ہیں دبودار اور گندہ بنا دیتے ہیں شرک کینا بغض حسد لالج تکبر بدخیالی بے توکلی آج کل حمد رحصہ میں پڑھنے جاتے ہیں سکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں جلو سکولوں کی بات چھوڑو مدارس کا بھی یہی حال ہے طلبہ پڑھنے جب جاتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں کہ رہنے کے لیے آلا مکان زندگی آسان ہو کاش کہ وہ اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ میں باطن کی علائشوں اور روح کی اسائشوں کو جان سکوں یہ مقصد باطن کی علائشوں اور روح کی اسائشوں کو جان سکوں تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا بچوں سے کہ آپ جب بھی پڑھنے کے لیے جاؤں تو پڑھنے کا مقصد آلا مکان زندگی آسان نہیں باطن کی علائشوں کو جاننا ہو اور روح کی اسائشوں کو جاننا ہو پھر تمہیں سکون نہیں سکون یہ دولت تو آئی جائے گی رزق تو آ جائے گا سید شیعہ احمد وری رحمت اللہ پچیس سال تو آپ میں لیں کہ تقریباً بولو گے صبح و شام تصوف کے اندر ہی ہے بغداد میں جو آپ نے اب کا تعلقی خان کہاں سے رہا پھر آپ ہندہ آگئے جب یہاں آئے تو پھر بھی جنگلوں میں ہی ہیں زیانت تار وقت آپ کا جنگلوں میں ہی گزرا ہے وہ تو جب اولاد ہوئی تو پھر آپ ایک جگہ بیٹے خان کا بنائی پھر لوگوں کو تبلیغ کرنے فرمایا کرتے تھے علم قرآن میں ہے اور یہ تو میں بتا دوں کہ قرآن ہی حقیقت میں علم ہے کیا خوبصور جملہ خوبصور تشریح فرماتے تھے ایمان کی حفاظت کے لیے علم ضروری ہے آپ کے پاس علم ہوگا تو اپنی اور دوسروں کی توحید کو بچا پاؤگے شیطان ہر ایک کی سوچ میں کچھ نہ کچھ ایسا ڈالتا ہے جو اسے گمرا کر دیتا گمرا یہ گمرا جب راہ پہ چلنے لگتے ہیں تو وہاں سے وہ گم کر دیتا ہے کون شیطان اور وہ آر ریڈی صرات مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ چیلنج کر کے آیا ہے چیلنج ہوتا ہے رب کو چیلنج کر کے آیا ہے چیلنج کر کے گا جاک سریعت لی نافرمان ہوگی تو آپ فرمایا کرتے تھے قرآن پڑھو بہترین ذریعہ ہے ایمان بچانے کا بشرتے کی اللہ کی پناہ میں رہ کر قرآن پڑھو فرماتے تھے کہ اچھے کام کرو اچھا کام وہی ہوتا ہے جو دوسرے کو فائدہ پچانے کی ترغیب دلائے یا فائدہ پچائے سن لیجی ایک اور سے کیا بریک بھی نہیں تھی ہے یعنی اچھا کام کی ڈیفینیشن بھی کر کے ساتھ ہم تو اچھا کام نماز پڑھنا روزہ رکھنا فرماتے تھے اچھا کام دوسروں کو فائدہ پچانے کی ترغیب دلائے یا فائدہ پچائے وہ اچھا کام ہے واقعی اولیاء اور صوفیاء اسی بات پر زور دیتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کو سکون ملے اور میں آپ کو بتا دوں کہ عبادات کے اندر بھی یہی راز پشیدہ ہے نماز اللہ اس کا محتاج ہے نہیں روزہ اللہ کو ہمارے نا کھانے سے کتنا فائدہ ہوگا کتنی گروسری بچ رہی ہے نعوذ بلہ کوئی بھی نہیں وہ تو کن کے تو گروسری پیدا کر دے ہرشہ پیدا کر دے حج تم وہاں جمع ہو کر اللہ کو کیا فائدہ پچاتے ہو کچھ بھی نہیں ایک دوسرے کا ہی فائدہ کر رہے زکاة تو پچھلے سال جو زکاة دی تھی تو اللہ تعالی نے کتنے گھر بنا لی ہے اپنے نعوذ بلہ تمہارے ہی بندوں کو فائدہ ہوا تھا تو غوم سے دیکھا جائے تو اسلام کے بنیادی اصول آپ کو خدمتیں انسانی پر اُبھارتے ہیں اللہ اسلام کے پانچ بنیادی اصولوں پر عمل کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اللہ تب خوش ہوتا ہے جب تم عبادت کر کے اس کے بندوں کو فائدہ پچھاتے ہو آج کے دور میں ہم جپین امریکہ کینیڈا اس کی تعریف کر رہے ہیں میں جپین سے آیا ہوں وہ بار بار میرے موہ سے ان کی کوئی نہ کوئی خوبی نکل آتی ہے میں کیا کروں کیوں کیا بات ہے آپ کیوں تعریف کرتے ہیں جناب آپ اپنے ملک سے جو آئے ہو تو تم اس ان کی تعریف کیوں کر رہے ہو جبکہ سب سے زیادہ عبادت کہاں ہوتی ہے خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ کہاں ہیں سعودی عرب میں تم اس کی تعریف نہیں کر رہے ہو تو وجہ یہ ہے کہ جن ممالک کی تم تعریف کر رہے ہو وہاں تمہیں سہولیات زیادہ ہیں تو یہی بات سید شاہمد ولی رحمت اللہ علیہ نے کہی تھی اچھے کام کرو کیا مطلب دوسروں کو فائدہ پہنچے تمہارے کاموں سے یہ جب گورنمنٹ اپنا لے گی کسی ملک کے لوگ اپنا لیں گے کہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے تو تم وہاں اس ملک میں تم خود ہی چلے جاؤ گے یعنی دوسروں کو فائدہ و سکون خوشی جس میں ملتی ہے وہ حلال کام زیادہ سے زیادہ کرو میں نے ایک انگریز کی قبر پر کتبہ لکھاؤ بات بڑی زبادستی ہو do all the good you can to all the people you can in all the ways you can as long as ever you can بڑی زبادست بات ہے لیکن آج کے لوگ مانے یہ ہم تو بزرگان دین کو ماننے مال ہے ہم کوئی یتین نہیں ہیں ہمارے بزرگ پہلے ہی سے فرمالی ہیں اچھے کام کرو کیا مطلب وہ کام جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے میں نے آپ کو ان کے وظائف بتا دی میں نے آپ کو مختصر ان کی تلیمات بتا دی انہوں نے شادی کی اس پہ ذرا گفتگو ہو جائے سید شاید احمد ولی رحمت اللہ علیہ نے ایک نکاہ کیا شادی ایک ہی کی وہ بھی آپ چوٹ دینہ تشریف لائے تو یہاں کے رئیس جناب اسماعیل رحمت اللہ علیہ انہوں نے آپ کی عبادت علم سے آشنائی اور معاملات دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کر دی کتنا ذہین تھا وہ رئیس یار اس نے یہ نہیں دیکھا جی اس کے بس دولت کتنی ہے نہیں کیوں اس لیے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ اللہ رسول سے وفادار ہے تو جو اللہ اور رسول کا وفادار ہے وہ اپنی بیوی کا بھی وفادار ہوگا دولت کیا دیکھنی وہ تو آ جائے گی جب آدمی کے سر پہ سمہ داری پڑتی ہے وہ تو پھر میند کرے گا آئے گی تو کیا دیکھتے تھے پرانے لوگ یار یہ اللہ رسول کا وفادار ہے کے نہیں ہے جب اللہ رسول کا وفادار ہے وہ خودی کرم کرے گا تو بڑے خاندان والوں نے اتراز کیا جناب اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے کہا یار تُنہیں کس کو دے دی ہے جانتے بھی نہیں ہیں یہ کہاں گیا پچھلی فیملی کیا کہنے لگے نہیں میں نے ان کے شب و روز دیکھے ہیں جو اپنے اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا اللہ سے وفاداری کر رہا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی وفاداری کرے گا بیٹی کا نکاح کر دی ان کا نام سائرہ بی بی ہے ان کی قبر آپ کے روزہ مبارک میں جب آپ جائیں تو دہینی طرف ہے مزار بنا ہوا ہے اندر دو قبریں ہیں ٹھیک ہے تو اولاد کے علاوہ اندر کوئی نہیں جا سکتا پہلے تو بڑے بندوں کو منع تھا چھوٹے جاتے تھے اب یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ جا سکتی اندر وہ جانے دیتے یہ آپ کلپ کو ذرا دیکھ لیجئے زیارت ان کی قبر مبارک آپ کے روزہ سے پہلے جب آپ جائیں تو دہینی طرف آتی مزار ہیں تو میں زیارت کرنے کے لیے گیا ہوں دروازے سے پہلے جو ہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں ان کی قبر ہے اندر داخل ہو تو بی بی پاک کی قبر ہے دیکھ لیجئے آپ سیدوں کی تاریخ پڑھیں گے حتیٰ کہ آئیمہ کرام بھی بہت سارے انہوں نے نکاح جو کیا ہے غیر سید سے کیا اولاد آگے امام بنی ایشیاں میں زیارتر جو سادات آئے ہیں ان کا نکاح آپ بتائیں بہت کم ہوگا کہ سید میں ہوا وہ تو خود آئے وہاں سے تو یہاں غیر سید میں نکاح کیا میرے والد تالیب حسین شرحمت اللہ ہے ان کا نکاح گجرات میں ہوا ہے بچپن ان کا کلیان پر میں گزرا ہے وہاں آج بھی ان کے دوست ہیں تو نکاح جو ہے وہ یہاں کیا ہماری والدہ طاہرہ بی بی خدا تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز رکھے انہی کی دعاوں سے ہی آج دنیا میں چر رہے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ نانا جو تھے یعنی ان کے والد جو ہیں وہ نیاریہ کا کام کرتے تھے بعد میں ان کے بچوں نے مچھلی کا کاروبار شروع کر دی وہ تو مشہوری اسی نام سے ہو گئے تو یہ جو لوگ ہیں تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے ورنہ پھر آئیمہ پر اعتراض ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے سید شیخ احمد ولی رحمت اللہ علیہ ان سے ایک بیٹی ان کو عطا فرمائی اور تین بیٹے ہیں بیٹے تین سید تاج محمود سید محمد سید جلال اللہ تعالیٰ ان سب رحمت مذر فتح سید تاج محمود رحمت اللہ ان کا مزار روزہ میں داخل ہوتے ہی بہانی طرف ہے آپ جب اوپر داخل ہوں گے تو بہانی طرف ہے زیارت کر لیں یہ چوٹ دھیرہ میں پیدا ہوئے اپنے والد سے ہی سارے علوم انہوں نے پڑے ملک ہست خان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا چار بیٹے ان سے پیدا ہوئے سید عبدالقادر سید عبداللطیف سید عبدالنبی سید عبدالسلام اور میرا شجرہ جو ہے وہ سید عبدالسلام سے آگے سید تاج محمود رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے سید تاج محمود نے والد کے وسال کے بعد مکمل ملک وال میں ہی قیام کیا تو آپ کے نانا رئیس چوٹ دھیرہ جو تھے جناب اسماعیل رحمت اللہ علیہ انہوں نے دھیروں سا سمان اور آٹھ عدد جو ہے وہ ذاتی خدمتگار جو ہیں وہ آپ کے ساتھ روانہ کی سید محمد بن سید احمد ولی یہ ان کے دوسرے بیٹے ہیں یہ آخری عمر میں بیت اللہ تشریف لے گئے وہیں وصال فرمایا ان کا ایک بیٹا یہاں ملک وال میں رہ گیا ان کا مزار نام ہے سید محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ زیارت کر لیجی ان کی اولاد بھی کوٹ ولی میں رہ دیں ان کی ایک کرامت مختلف کلمی کتب میں لکھی ہوئی کہ آپ ایک دفعہ ذلہ گویرات شہر شادی وال اچھوٹا لوگ دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے تو کسی نے ایسے ازراح مزاق کہہ دیا کہ آپ کا گھوڑا بڑا اچھا ہے تو آپ نے مسکراتی ہی فرما دیا چل میرے گھوڑے لوگوں نے دیکھا کہ دیوار موو کر کے آگے تاکی برام رک جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت المقدس جو ہے وہ جروسلم سے لاکر عقیل ابن عبی طالب کے گھر کی نکر پر رکھ دیا گیا موو ہوئی نہ بیلڈنگ سبب کے ساتھ تو آج بھی بیلڈنگز مہم جو ہے وہ موو ہوتی ہیں یہ ترکی نے پوری مسجد موو نہیں کر دی تین مائلز دور لے کر گی چھے سو نو سال پرانی مسجد ترکی نے پوری کی پوری مسجد اٹھا کر موو کر دی ہے تین میل دور پھر یہ جو ہمارے بابا جی کے بیٹے ہیں دیوار جو ہے وہ موو کی یہ دیوار فضل باربر کے گھر میں آگئی اب آج کے دور میں دوہزار پندرہ میں ڈاکٹر رزوان شاہ کزن ہے میرے وہ وہاں گئے ان کی تصویر انہوں نے دی یہ دیکھئے دوہزار انیس میں میں نے محمد بوتا کو بھیجا میں نے کہا جاؤ یار چیک کر کے آؤ تو وہ وہاں گئے انہوں نے پھر وہاں کے بندوں کا کلپ بنا کے مجھے بھیجا کہ لیکن دیوار ہے دیئے جلتے تھے لیکن اب بچوں نے کیا کیا ہے تو اسے برابر کر دی بسم اللہ احضر احمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی یا حبیب اللہ السلام علیکم میرے نام اسمان علی میں اسمہ لیلی جلی تنظیم نے ساڑھی بزنے فاروق کیا وہ دا میں صدر پائی صاحب ساڑھے کلائے نے جلی بکوات ساڑھا چاہتی جلہ واقعہ دیوار دا وہ دیواری نے چیک کروائی نہ بسانتے وہ نہ مکان تمیر کی تینے نہیں وہ دے بھی کیوں اثار بلکو نہ تم ہوگے پلستر کر رہا کر دی تینے نہیں دیوار ہونا بیانتے لیکن یہ بیک تیزت رہ گیا ہے وہ بزرگان پتا دے وہ بھی انشاءاللہ کہو دے تینے وہ نہ بزرگان میر کے وہ نہ پوچھ کے چکا دے باقی پائی یہ رہاں بھی کلیر ہوگی پرانے لوگ چلے گئے ہیں تو وہ مکان کو پلستر کر دیا گیا سید محمد جلال ان کے آگے چار بیٹے ہوئے ایک بیٹا کوٹ ولی میں رہا تین بیٹے جس کو اب آپ ازاد کشمیر کہتے ہیں اس سمت میں چلے گئے بیٹی کی اولاد بیٹی کا نکا اس دور کے بہت بڑے عالم فقیح سے کر دیا گیا کیونکہ علم جو ہے کہتے ہیں کہ وہ کف بند جاتا ہے بہت بڑے علامہ تھے وہ ان کے ساتھ نکا کر دی ان کی آگے اولاد میں سے شیخ شکر اللہ بن نعمت اللہ بن افضل الفضلہ شیخ حامد بندگی رحمت اللہ گزر یہ گجر تھے یہ خاندان قاضی کہلوایا تو بیٹی کی اولاد بھی نبیرہ کہلواتی ہے فارسی زبان اگر آپ پڑھیں آپ کا عبور ہو زبان کے اوپر تو اس لئے یہ خود کو نبیرہ بھی لکھتے تھے فارسی کے اندر جب لیتا ہے نبیرہ لے گئے شیخ علامہ شکر اللہ کے والد قاضی نعمت اللہ جو تھے ان کی قبر جو ہے وہ سید حاجی شیخ حامد ولی رحمت اللہ کے قبرستان کے اندر ہی ہے اسی قبرستان ملک وال کس طرح آئے آپ تو رہتے تھے چوٹ دیرہ میں اب ملک وال کس طرح آگئے آپ کو ملک ہستغہ ملک وال میں لے کر آیا ملک ہستغہ قوم جنجوہ کا حاکم تھا اور بڑا امیر تھا یہ اس کی ملاقات زہیر الدین بابر سے بھی ثابت ہے اس نے سید شیخ حامد ولی رحمت اللہ کا ذکر سنا تو چوٹ دیرہ جا کر ملاقات کی متاثر ہوا بڑا اور بایت کر لی یہ بایت کرنے کے بعد ہر وقت سید احمد ولی رحمت اللہ کے ساتھ ہی رہتا ایک روز ارز کرنے لگا حضور یہ جگہ جو آپ نے جہاں رہتے ہیں یہ مستقبل میں آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے کم ہو جائے گی اتنا سرسبز و شادہ علاقہ بھی نہیں ہے پانی کا مسالہ رہتا ہے تو آپ میرے ساتھ چلئے ملک وال وہاں میری بہت زیادہ زمین ہے وہ میں آپ کے نام کر دوں گا فرما لگا اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں کسی دن چلیں گے ایک دن آپ فرما لگے چل بھئی ہست کہاں چل چلتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھیں ملک وال تشریف لے آئے جہاں آج ان کا مزار ہے یہ دیکھئے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنے گھوڑے پہ تشریف فرمائیں کھڑے ہو کر آپ نے نظر دھڑائی تو دریاں اب پیچھے ہو گئے ہیں پہلے دریاں بلکل قریب تھے جہاں مکانات ہوتے تھے نا تو دریاں قریب ہی ہوتا تھے اب بھی خیر لوگ پیدر چل کے جاتے ہیں دریاں پر میں کئی بار گیا ہوں تو تب دریاں اور قریب ہوتا تھا تو آپ نے وہاں ہریالی دیکھی بیلے سبزہ تو بلک ہست ہاں کہنے لگے حضور دیکھ رہے ہیں آپ زمین پانی کی بھی کبھی نہیں سبزہ ہی سبزہ ہیں آپ فرمائیں گے تو میں یہ ساری زمین آپ کی اولاد کے نام لگا دوں گا مکون مکان بھی بنوا دوں گا وہ ساری زمین آپ کی ہوگی آپ وہاں کھڑے رہے پھر آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے فرمانے لگے اس زمین سے ہمیں خشبو آتی ہے جس جگہ آج ان کی قبر ہے اور مغربی طرف دیکھ کر فرمایا یہ علاقہ میں اپنی اولاد کے لئے پسند کرتا ہوں تو وہی کوٹ ولی ہے وہ سارا علاقہ اولاد کے لئے تب ہی تمہیں حیران ہوتا تھا یار یہ اتنے امیر تو نہیں ان کی زمینیں کیسی ہیں یہ سارا علاقہ یہاں مزار کے اردگیر کس طرح ان کے پاس زمینیں آئیں تو وہی ملک ہست خان نے اور جو دوسرے بندوں نے حضرت باوہ جی کو دی تھی زمینیں ان کے نام لگائی تھی وہ ان کی اولاد کے اندر جو ہیں وہ چلتے ہیں تو یہی بات میرے پڑھ دادا سید غلام رسول شاہ میں ان سے پوچھتا تھا یہ آپ لوگوں کا کوئی اتنا بزنس تو کوئی نہیں ہے یہ زمینیں آپ کے پاس اتنی کیوں ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملک ہست خان نے جو زمین جی تھی وہی نسل در نسل ہمارے پاس چلتی آ رہی اب آگے آپ تو کم ہوئی میرے دادا کے پردادا کے میرے چار جو ہیں وہ بیٹے تھے اب ان چاروں بیٹوں کی آگے اولادیں ہیں گلام حسین شاہ کے دو بیٹے ہیں سید خادم حسین شاہ اور میرے اببا جی تالیب حسین شاہ اب زمین تو تھوڑی سے تھوڑی ہو کچھ انہوں نے بیچ دی ہتتر سال کے بعد آپ کا ویسال ہو گیا آپ کا ویسال جو ہے یہیں چوٹ گھوندلا نہیں ہوا دیرام آپ کو وہاں کے لوگ وہاں دفنانا چاہتے تھے نمازے جنازہ تو وہاں ہو گئی اب جب آپ کا جستی انور اٹھانے لگتے ہیں چار پائی کو اٹھانے لگتے ہیں وہ اٹھنی لگتے ہیں کیوں ان لوگوں کو بھنک تھی کہ ملک ہستخان ان کو وہاں لے کر جائے گا اور ہم محروم ہو جائیں گے بڑی کوشش کی لیکن نہیں ملک ہستخان پھر آگے بڑھا کہ سنو میرے سامنے آپ نے اپنے لیے قبر کی جگہ تجویز کی تھی اور نشانی یہ بتائی تھی کہ جب ادھر جنازہ لے جانا چاہو گے تو اٹھا پاؤ گے تو میری بات کا یقین نہیں آتا دیکھ لو تم اپنی دفنانے کی جگہ پر نیت کر کے اٹھاؤ نہیں اٹھے گا ماں آگے بڑھ کے اب اٹھانے لگا ہوں کہ جہاں یہ کھڑے ہوئے تھے گھوڑے پہ تشریف فرما تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے خشبو آ رہی ہے ماں ان کو وہاں دفنانا چاہتا ہوں جب ملک ہستخان نے اپنے بندوں کے ساتھ اٹھایا تو جنازہ اٹھ گئے جنازہ اٹھا کے لے گئے تو جہاں ان کی پسند دیدہ جگہ تھی وہاں جا کے ان کو دفنایا گیا یہ آج آپ ان کے روزہ مبارک کی سیارت کر لیجئے دیکھئے ذرا یہاں ہی آپ کھڑے یہ قبرستان حقیقت میں آپ کی اولاد ہی مدفور ہیں یہ پورا قبرستان ہے آپ قطبے پڑھیں گے یاسین شاہ گلزار شاہ غلام حسین شاہ غلام رسول شاہ حنیف شاہ یہ سب اقبال شاہ یہ سارے آپ کو یہ ان کے خاندان کی ہیں اور یہ کتنا پورانا قبرستان ہے بہت پورانا قبرستان ہے 973 سے شروع ہوا پتہ نہیں کتنے کتنے علامہ بزرگ اور ولی کامل اس قبرستان میں مدفور ہیں اللہ اکبر جلل شاہ میرے پردادا کی قبر دیکھی غلام رسول شاہ میرے دادا کی قبر دیکھی غلام حسین شاہ اسی طرح ساتھ ہی ان کی ازواج کی ہیں اور آگے سب سب قبریں انہی کے خاندان انہی کی اولاد کی ہیں قبر کی جگہ کا انتخاب آپ نے خود کیا زمین ملک حست خان نے دی اتنا عظیم روزہ اور گمبد کیسے بنا کس نے بنایا آپ کے وسال کے بعد آپ کے سابزادہ سید شیخ تاج محمود رحمت اللہ یہاں کوٹ ولی میں آگے کھیتی باڑی پر گزارا ہونے لگا اولاد کو کام کرنے کی ضرورتی نہیں تھی سبب یہ ہوا کہ جلال خان جو گکھڑ خاندان کا سربراہ تھا وہ شدید بیمار ہو گیا مزار کیسے بنائی تنازیم سنی اب نصف بدن اس کا بے جان ہو گیا اس کی ملاقات جو ہے وہ باوہ جی کے نواسے جو رشتے میں نواسے لگتے ہیں علامہ قاضی شیخ نعمت اللہ بن افضل الفضلہ قاضی مفتی حامد رحمت اللہ علیہ سے ہوئی دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا بھئی دیکھو میں جمعہ رات کو وہاں جاؤں گا تم کسی نہ کسی طرح میرے ساتھ چلو جمعہ رات ہم وہاں گزارتے ہیں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے کرم فرمائے وہ کسی نہ کسی طرح اسے اٹھا کر مزار قبر کے پاس لے گئے تو یہ تو ان کا مقام جانتے تھے وہ بیچارہ کیسے سوئے گا اس کا تو نصف بدن کام نہیں کر رہا وہ تو جاغ رہا ہیں یہ بھی شیخ نعمت اللہ رحمت اللہ علیہ گجر جو یہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے ان کو اونگ آگئی صبح کے ٹیم میں اونگ آدمی کو لازمی آتی ہے یہ بیچارہ جاغ رہا ہے کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں اللہ اکبر جلال شاہ رہا جلال خان کے سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں میں ہوں میں شیخ آمد بلی ہوں میں ہوں اٹھ تجھے کوئی بیواری نہیں ہے آپ نے جب کہنا اٹھ ایسا دب دبا تھا آباس میں وہ ایک دم کھڑا ہو گیا وہ کھڑا ہوا آپ نظروں سے اوچل ہو گئے تو چیخ کے دمنا آدمی سے آباس نکلتی ہے چیخ کے بلک میں ٹھیک ہو گیا میں ٹھیک ہو گیا وہ شیخ نعمت اللہ رحمت اللہ علیہ بھی اٹھ کڑے ہوئے اللہ اکبر جلال شاہ رہا مبارک بات دی جلال خان کو اس دن سے لوگ آج تک جمعہ رات کو وہاں جاگتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آج بھی جا کے دیکھ لیجئے جمعہ رات کو آپ جائیں گے عورتیں پاٹیشن بیچ میں پردہ ہے عورتیں ہی در مرد ہی در میلہ سا لگا ہوتا ہے اور کچھ لوگ وہاں رکھ جاتے ہیں تو جلال خان جب ٹھیک ہوا تو اس نے پھر نقد اور جنس بڑی مقدار میں ہمارے بابا جی کی اولاد کو عطا کی اور قبر کی چاردیواری اور روزہ کی تیاری کا وعدہ کی تو یہ آج عظیم الشان گمبد یہ مزار بتاتا ہے کہ کوئی مقام تھا ان کا ورنہ چھوٹی کی کہیں قبر ہوتی جیسے ان کے بیٹے کی ان کا یہ مزار بتا رہا ہے اور پھر اس دور کا مزار چشمہ شفاہ ہے وہاں وہ چشمہ جو ہے وہ میں نے بچپن میں دیکھا ہے ککڑ خاندان کا ایک شخص جو ہے وہ جزام میں مبتلا ہو گیا جسم اس کا خراب ہو گیا وہ جمعہ رات کو رشتہ داروں کے ساتھ مزار پہ آیا آ کر رات بر روتا رہا اے اللہ مجھے اس ولی کامل کا صدقہ شفاہ اتا فرما دے اے اللہ کے ولی آپ دعا کرو اللہ مجھے شفاہ دے دے صبح تحجد کے وقت اونگ میں ہمارے بابا جی دکھائی دی اور فرمایا جاؤ اس چشمے میں جا کے نہا لو اللہ تم کو شفاہ اتا فرما دے گا اسی وقت وہ اٹھا صبح کے وقت حالانکہ سردی فیل ہوتی ہے اسی وقت اٹھا اور خود ہی بچارہ تکلیف میں مبتلا چشمے کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر پانی اپنے جسم کے اوپر ڈالنے لگ گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو شفاہ اتا فرما دی صبح تو پھر سب کو پتہ چل گیا لوگ تو اس کی بیماری کو جانتے تھے اتراز کرنے والا اتراز تو کر دے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کیوں ہم سب کا عقیدہ ہے کہ شفاہ اللہ کے پاس ہے اس کے حکم میں ہے اور وہ جس کے اندر چاہے پیدا کر دے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے جب اپنے بھائیوں سے سنا کہ اببا جی کی آنکھ رو رو کے بینا چلی گیا واب یددت اینہو من الحز واب یددت سمجھتے ہو بلکل وائٹ ہو گئی ہے اور جو وائٹ آنکھ کوئی مائی کا لال ٹھیک نہیں کر سکتا جب یہ بلکل وائٹ ہو جائے تو آپ نے فرمایا ازہابو بکمیسی حازہ فالکوہو علا وجہ ابھی یات بسیرہ سورہ یوسف آیت نمبر تیران میں میرا کمیس لے جاؤ اببا کے چیرے پہ ڈالنا گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی تو آنکھیں کس سے ٹھیک ہوتی ہیں لیزر سے آپریشن سے ڈونیشن سے ڈراب سے یہی علاج کے طریقے ہیں نا یہ کرتے سے علاج کی در سے ہو رہا ہے اور وہ بھی علاج کرتے سے ہو رہا ہے کہ جو علاج کسی بھی ذریعے سے نہیں ہوتا جدید سے یہ بائٹ آنکھا نہیں ہے علاج تو پتا چلا کہ اللہ کا حکم آیا تو کمیس نے شفا دے دی تو شفا اس کے اپاس ہے وہ جس میں چاہے پیدا کر دے وہ چاہے تو پانی میں شفا پیدا کر دے حضرت عیوب علیہ السلام سالوں بیماری میں ارتلا ہے تو اللہ تعالی نے پھر فرمایا میں اس چشمے پہ گیا ہوں وہاں میں نے وضو بھی کیا ہے پانی بھی پیا ہے آپ نے ٹھوکر لگائی پانی نکلا کہا پیلو نہالو اب بتاؤ کہ یہ آپ لوگ تو سکن ٹھیک کرنے کے لیے مرم لگاتے ہیں پانی سے تو بچاتے ہیں کہ زخم پہ پانی لگے گا تو زخم خراب ہو جائے گا لیکن نہیں اللہ نے حکم دیا پانی کو اس میں شفا پیدا ہوگی ٹھیک کر دی تو سین اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے زبان میں بھی اولیاء سے منصوب چیزوں میں بھی شفا کا حکم دے دیا یہ وہ چشمہ ہے یہ یہاں بیٹھتے تھے یہاں رہتے تھے یہاں پاؤں لگا ہے شفا پیدا کر دی وہ چاہے تو ہاتھ کے لمس میں شفا پیدا کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لمس میں شفا تھی تو وہ چاہے تو لعاب میں پیدا کر دے حالانکہ ہاسپٹرز میں لکھا ہوتا ہے جہاں آپ کو شفا ملتی ہے وہاں لکھا ہوتا ہے ڈاؤنسپٹ وہ بچے کی تصویر بنی ہوتی ہے تھوکیے مت بیماری سے مجھے بچائیے لو جہاں شفا ملتی ہے اس شفا خانے میں لکھا ہوا ہے کہ تھوکیے مت پر اللہ کی قدر دیکھو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یار کوئی بیماری ہر شے کا علاج اس کے اندر تھا کھانا بڑھانا ہو آنکھیں دکھ رہی ہیں تو ڈراب بنانا ہو اڈی ٹوٹ گئی ہے تو جوڑنا ہو لعاب دہن مرم خون بے رہا ہے لعاب دہن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں شفا پیدا کر اللہ کے بندو اولیاء اکرام اسی نبی کو ماننے والے ہیں اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو یہ اس شخص کا ٹھیک ہونا تھا بات خشبو کی طرح پھین گئی یہ عظیم مزار بتا رہا ہے کہ آپ بڑے ولیے کامل تھے اپنے دور کے اور بڑے مشہور تھے ورنہ چھوٹی سی کہیں قبر ہوتی یہ عظیم خوبصورت روزہ آپ کی عظمت کا مو بولتا ثبوت ہے یہ چشمے کی جگہ بڑی ہوتی تھی طلاب ٹیپ کا بن گیا تھا تو جلد کی کوئی بھی قسم کی بیماری ہوتی تو لوگ آ کے نہاتے وہ بچارے گھون سے آتے تھے دور درہ سے وہ نانے لگتے ہیں بے پردگی بہن سے آ رہا ہوتی تو آپ کو بچہ ہے پتہ ہے کہ بچے لڑکے یہ جتنے لونڈے کھڑے ہو کے تو بڑا شرم آتی تھی تو میرے چچا خادم حسین شاہ بن غلام حسین شاہ نے ایک روز حاجی عابد شاہ سب سے یہ کہا کہ یار اس طرح کیا جائے کہ اسی چشمے کی جگہ پر بور کر کے نلکہ بنا دیا جائے اور اس کے گرد پردہ کر دیا جائے دیوار بنا دی جائے تو پھر سارے لوگوں نے مل کر جو جو کام کوئی کر سکتا تھا کسی نے پیسے دیئے کسی نے مزدوری کی کسی نے تو دے کر یہ بنا دیا چار دواری بنا دی اب بے پردگی نہیں ہوتی انیس سو تیہتر میں محکمہ وقاف نے دربار کو اپنی تحویل میں لے لیا دوزار پندرہ میں سلانہ نظرانہ جو گنا گیا ہے آٹھ لاکھ رکبہ اس کا تیس کنال تھا ٹھیک ہے ویسے پرانے دور میں جو کاغذات پرانے ہیں وہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں چار سو نو کنال اور پندرہ مر لے رکبہ ہے ہمارے بابا جی کا یہ زمین شیخ سید احمد ولی رحمت اللہ علیہ اس دور میں بزرگوں کو شیخ آمد شیخ بہت بڑا رتبہ ہوتا تھا اگر ولی کامل کے ساتھ ہوتا تھا بعد میں آپ کے بچے بھی وہی بلانے لگے اپنے نام کے ساتھ لگانے لگے لوگ ہر جمعیرات کو عبادت کے لیے آج بھی آتے ہیں وہاں رات بھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے چونکہ آپ کے وسال کی صحیح تاریخ ملوم نہیں اس لیے مختلف تاریخ کو لوگ جو ہیں وہ عرص جو ہیں وہ مناتے ہیں میں جب پاکستان میں تھا تو میں دس اپریل کو جاتا تھا دس اپریل سے مجھے کوئی خاص لگاؤ ہے بس تو میں دس اپریل کو جاتا تھا سید اثقر حسین شاہ صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے وہ تعاون کرتے تھے تو پھر یہ فرانس سے لے گئے ہیں اب تو میں امریکہ آ گیا بارہ تیرہ چودہ جون کو آپ کا عرص ہوتا ہے شاہ صاحبان جتنے ہیں وہ اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں آج ہم یہاں سے امریکہ سے بیٹھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں الفاتحہ